اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والمسلمین والمسلمات اللہم صلی اللہ علیہ محمد کما تحب و ترسالہ آج ہمارے خوشحالی کے راز چل رہے ہیں خوشحالی کا پندرمہ راز ہے قبولیت کی تلاش اس کا عنوان ہے قبولیت کی تلاش ایک ہے قابل ہونا قابل ہونا میں اس قابل ہوں ایک ہے مولا میں اس قابل نہیں ہوں بس قبول فرمان ہے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا جو فرمان ہے اور دعا ہے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العالی یہ اصل میں اس بات کی پکار ہے کہ مولا اس قابل نہیں بس یہ قابل کی تعمیر میرے اور میرے بیٹے اسماعیل کے حصے میں آئی ہے قبول فرمان ہے قبولیت کی تلاش کہ میں ہر پل قبولیت کا متلاشی رہوں کونسی جگہ ایسی ہے جہاں میری دعا قبول ہو جائے کونسا لمحہ ایسا ہے کونسی گھڑی ایسی ہے کونسا قدم ایسا ہے کونسا عمل ایسا ہے کونسی رات کا حصہ ایسا ہے کونسے دن کا حصہ ایسا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے اور میری کام بن جائے یہ مومنانہ مزاج ہے محمدیانہ مزاج ہے کملی والے کی یہ عطا کردہ نعمتیں ہیں کہ مومن ہر پل قبولیت کا متلاشی رہتا ہے قبولیت کی تلاش کرتا رہتا ہے تاجہ ہے دیکھتا ہے کہ یہ سعودہ کروں گا کہ اس میں اتنے پیسے بچ جائیں گے اپنے سعودے کی ہر وقت تلاش میں رہتا ہے یہ کام کروں گا اس میں مجھے اتنے رقم اتنا مال اتنی چیز مومن ہر پل میں ہر پل میں قبولیت کا متلاشی رہتا ہے کون سا لمحہ ایسا ہو کہ مولا تو راضی ہو جائے اور میری دعا قبول ہو جائے اس لیے جو مجبور ہوتا ہے بے بس ہوتا ہے اولاد نہیں ہے روٹی رسک نہیں ہے صحت نہیں ہے گھر نہیں ہے شابی نہیں سواری نہیں یا قید میں ہے اسے جن رہوں پہ لگا دیا جائے وہ لگ جاتا ہے آپ نے بڑوں سے سنا ہوگا کہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے جس کو غرض ہے وہ دیوانہ ہے اسے آپ جن رہوں پہ جن راستوں پہ جس منزل پہ جہاں لگا جائے غرض مند ہمیشہ دیوانہ ہوتا ہے اسے خیر کی رہوں پہ لگا دیں وہ کہے گا خیر ہے اسے شر کی رہوں پہ لگا دیں وہ کہے گا خیر ہے کیوں اسے تو اس کی حاجت پوری ہونی ہے اس کی تو اس کو دعا قبول کرانی ہے وہ تو جن رہوں پہ لگا دیں وہ کہے گا ٹھیک ہے یہ عزاز اللہ پاک جللہ شانہوں نے تصویخانے کو دیا ہے کہ تصویخانہ بے بس اور مجبور لوگوں کے لیے وہ سچی راہیں تلاش کرتا ہے جو محمد آل محمد اصحاب محمد اولیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہیں ہیں سچی راہیں ان رہوں کے موتی تلاش کر کر کے یہ تصویخانے کو اللہ نے عزاز دیا ہے کہ وہ لوگوں میں بانتا ہے موتی بھی ہوں اور ہوں بھی سچے اوپر ان کے پالش چڑھی ہوئی نہ ہو اوپر پالش نہ ہو ہوں سچے موتی جن کے اوپر مدینہ کی سٹمپ ہو مدینہ کی مہر ہو کملی والے کی مہر ہو اور سچے موتی ہو کون سا ایسا عمل کروں کہ قبول ہو جاؤں اللہ کی بارگاہ میں میں قبول ہو جاؤں میرا عمل قبول ہو جائے میری دعا قبول ہو جائے اور میری نسلیں قبول ہو جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ میری نسلیں ایسے کام میں لگ جائیں جس کا انجام وہ ہو نہ دنیا میں نفع نہ آخرت میں نفع اب یہ پرسوں کی بات ہے دو دن تین دن پہلے کی بات ہے پیر والے دن کی صبح تقریباً دس کیارہ بجے ہم اپنے رسالے کے اور دفتر کے دوستوں کی میٹنگ کر رہے تھے تو میں نے انہیں ایک بات کہی میں نے کہا یہ میری بات یاد رکھنا میرے پاس ایک خاندان آتا ہے انہیں ایک شریف لوگ ہیں ارد بولنے والے ان کے یہ گھر کی کہانی ہے ان کے یہ گھر کی کہانی ہے کہہ لے گے کہ وہ ایک اللہ والے کے ہاں جاتے تھے یہ واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں ایک اللہ والے کے ہاں جاتے تھے وہ درویش گمنام تھے عام لوگوں سے کنارہ کش رہتے تھے گمنامی میں رہتے تھے عام لوگوں سے نہیں ملتے تھے ان میں یہ پسا چلا تو یہ جانا شروع ہو گیا ان کا حل کا عباب تھا اور ان کو بھی کہا اللہ والے ہیں ان کی محفل میں بیٹھنے سے صحبت میں بیٹھنے سے ان کی زیارت کرنے سے فیض ملتا ہے سواب ملتا ہے خیر ملتی ہے رحمت ملتی ہے برکت ملتی ہے اور بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کچھ عرصی کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت کی توجہ مجھ پہ کم ہو گئی ہے وہ تو ہونی تھی پہلے یہ ہوتا تھا حضرت ہوتے تھے اب مجمع بڑھا تو توجہ تو سب پہ تقسیم ہو گئی تو سب پہ تقسیم ہو گی توجہ یہ اصول ہے انہوں نے کہنا شروع کہ حضرت آپ کی توجہ مجھ پہ کم ہو گئی ہے اور تھوڑی سی اپنے مرشد اور حضرت کے بارے میں ہلکی سی ایک بدگمانی اور شکس آیا ہلکا سا ایک اندر لکیر پڑی تو شیخ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے میری دعائیں اور توجہ تری طرف بہت ہے لیکن شیطان نے اس کو ٹکہ لگا دیا تھا بدگمانی اور شک اب یہ اندر اندر کرتا کہ ان کے طرف توجہ زیادہ میری طرف نگاہ کم توجہ کم حتیٰ کہ آہستہ آہستہ دور ہٹنے لگا اور جو اس کے آنے اور لانے والے تھے جو جن لوگوں کو لانے کا یہ ذریعہ بنا تھا جن لوگوں کے لانے وہ آگے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے اور یہ بدگمانی شک اور وسوسوں کی وجہ سے جو اس کے اندر خود بخود آگئے تھے پیچھے ہٹتا گیا ہٹتا گیا ہٹتا گیا ہتتا کہ ایک وقت آیا کہ دور ہٹ گیا اور ان درویشوں کی بدخوئی کرتا تھا ان کے بارے میں اچھے لفظ استعمال نہیں کرتا تھا کہ جو ان کی شہرت کا ذریعہ تو میں بنا کون انہیں جانتا تھا اولی اور ابتدائی ساتھی میں سے کہ میں ہوں انہیں کون جانتا تھا اس طرح کے الفاظ یہ جو فقیر کی آہ ہوتی ہے اس میں بڑی طاقت اور تاثیر ہوتی ہے فقیر کی اہمیں بڑی طاقت ہوتی ہے حبیبِ خدا دے فقیران تو صدکے فقیران دے روشن زمیران تو صدکے نہ دولت تو صدکے نہ جنت تو صدکے تیری ظلف دے جان اسیران تو صدکے جنا رومی جانی تے سادینوں ڈنگیا میں انہیں پیاری اکھیاں دے تیران تو صدکے اور جس گودڑی بچ پلن لال حافظ میں اس گودڑی دیا لیران تو صدکے اس کو کسی نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ یہیں بیٹھ جاؤ اس کو بٹھا دو بھائی یہ کیا حلچل مچائی ہوئی ہے گوٹلیوں کے نام پہ اس کو کسی نے کہا ایک رسالہ آئیڈیا دیا تو نکال کسی آئیڈیا بڑا اچھا لگا آئے فتنوں میں مقتلہ ہو گیا فکیر اور درویش کی نظر سے گرا اور ہٹا فتنوں میں مقتلہ ہو گیا اس میں رسالہ مجھے ان کے خاندان کے برہے کہنے لگے ایک دفعہ لکھنوں میں اپنی کندے پہ رسالے کی گھٹڑی اٹھائی ہوئی تھی اور ہر اخبار رسالے بیچنے والی دکان پہ کہتا تھا بک جائے آپ کا نہ بکے میرا آپ چلا کے دیکھو کہنے لگے کہ جوتی ٹوٹ گئی جوتی کے پیسے نہیں تھے گھٹوانے کے جڑوانے کے تو ایک بندے کو رسالہ دے کے اس سے کچھ پیسے لیے اور اس سے جوتی بنوائی رسالے کو پھیلایا پھیلایا اس میں ساری اڑیانی تھی اس میں ساری فہاشی تھی کیونکہ پہلے صرف سینما ہوتے تھے ہر موبیل سینما نہیں ہوتا تھا اس میں ساری اڑیانی اور فہاشی تھی اس رسالے میں اس کا نام تھا شمہ ساری اڑیانی اور فہاشی تھی اور پھر ایک وقت اموش کا یہ آیا کہ کہ ملک تقسیم ہو گیا پاکستان میں بھی چھپتا تھا ہندوستان میں بھی چھپتا تھا شالم مارکیت لاہور میں ایک جگہ ہے اس بینک ہے اس کا نام شمہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت اس کی پیمنٹ آتی تھی مہانہ بینک چھوٹی کر دیتا تھا اس کی پیمنٹ کو سبھالتا تھا اتنا مال آتا تھا اتنا مال آتا تھا اتنا ماری سالہ بکتا تھا میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا اپنے ٹیمز ہیں آپ ابگری چھاپتے ہیں میری نیت مال کمانا ہے شہرت کمانا ہے دولت کمانا ہے میں اپنے دل کی دنیا کھول کے نہیں دکھا سکتا اور ویسے بھی موت سے پہلے میں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ کسی شکل میں کر نہیں سکتا کہ میں مخلص ہوں یہ تو موت کے وقت پتا چلے گا کہ تارک ایک نمبر تھا یا دو نمبر تھا اس سے پہلے میں دعویٰ نہیں کر سکتا پر میں اپنی تین سے کہہ رہا تھا کہ آپ میں سے کوئی رسالے کو اٹھاتا ہے کوئی لکھتا ہے لکھنے سے مراد کمپیوٹر پر کمپوز کرتا ہے کوئی بانتا ہے کوئی اس کا کیا کام کرتا ہے ساری اس خیر میں شامل ہیں اس کو پڑھ کے کسی نے ستر ستر ہزارت افر کلمہ پڑھا کسی نے کروڑوں درود پاک پڑھا کسی نے کسی انسانیت کے دکھی فرد کی خدمت کر لی کسی کے مسئلے کو حل کر دیا کسی کی مشکل کو دور کر دیا کسی کو روحانی ٹوٹ کا بتا دیا کسی کو جسمانی ٹوٹ کا بتا دیا کسی کو خیر پہنچا دی کسی کو رہت پہنچا دی کسی کو برکت پہنچا دی کسی کو آفیت پہنچا دی مات تک رب نے چاہا قیامت تک اگر اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہر صفحہ ہر ورکہ انسانیت کی دکھی انسانیت کی خدمت کرتا رہے گا اور آج بھی اس رسالے کا ہر صفحہ انسانیت کو گمراہ کرتا رہے گا اللہ سے اس کے حبیب کملی والے سے دور کرتا رہے گا وہ مٹ گیا وہ رسالہ مٹ گیا ختم ہو گیا یہ رسالہ وہ ہے جو قبولیت کی تلاش کرتا ہے یہ اوقات وہ ہیں جو قبولیت کی تلاش میں میرا آپ کا ساتھ دیتے ہیں کہ ہم سب قبولیت کے متلاشی ہیں قبولیت ہماری ضرورت ہے تاجر کا مزاج ہے میرا سودا سستے باغ داموں نہیں اچھے باغ میں بک جائے ہیں یہ تاجر کا مزاج ہے تاجر اپنا سودا اچھے قیمت میں بکوانت چاہتا ہے تاجر کی چاہت ہے کونسا پل ایسا ہو کہ مولا اٹھے ہاتھ قبول ہو جائے اور موں پہ پھیرنے سے پہلے پہلے قبول ہو جائے کونسا پل لمحہ ایسا ہو ہاتھ اٹھانا بھی مولا نہیں بلکہ دل ہی دل میں باتیں کرو اور تو میری باتوں کو قبول کر لے آپ حیران ہوں گے یہ ساری باتیں میرے کملی والے میرے آقا نے بتا دی ہیں کہ کونسا پل ایسا ہے کونسا لمحہ ایسا ہے تم مانگو اور یوں قبول ہوا تم کہو اور یوں قبول ہوا تم فریاد کرو اور یوں قبول ہوا یہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے ہماری تلاش میں کمی ہے ہمیں اپنی تلاش میں کمی کر بیٹھے ورنہ تو ازل سے یہ ساری حقیقتیں سامنے آ چکی ہیں آج میں قبولیت کی تلاش میں پہلی گھڑی جو بتاؤں گا اس شب جمعہ کی بتاؤں گا جس میں آج آپ بیٹھیں مغرب کے بعد شب جمعہ شروع ہے مغرب کے بعد شب جمعہ جو آج جس میں اس رات میں آج بیٹھے ہیں آپ ہر جمعہ رات شب جمعہ ہے ہر جمعہ رات کی شام کیا ہے شب جمعہ اس میں قبولیت اخیر ہے مصرد روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جس ولی کو ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے جس درویش کو درویشی ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے اور جس غوث کو غوثیت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے اور جس فقیر کو فقیری ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے اور جس کے بخت کھلے ہیں شب جمعہ میں کھلے ہیں اور جس کو تخت ملا ہے اوپر سے فیصلہ شبِ جمعہ میں ہوا ہے شبِ جمعہ زندگی کے فیصلے پل میں کروا کے آپ کی ہتیلیوں میں قبولیت کی مہرے لگوا کے آنکھوں سے دکھا دیتا ہے شبِ جمعہ شبِ جمعہ اس رات کی قدردانی سارے دنوں کا سید العیام سردار دن جمعہ ہے اور ساری دنوں کی سید اللیل سردار رات شبِ جمعہ رات ہے سردار رات ہے بہت عجب رات اس میں مانگنے والا کبھی خالی نہیں گیا پک کی بات ہے میں ایک کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہوں خالی نہیں گیا یا اسے ملا ہے اسی وقت یا بعد میں ملا ہے یا موت کے وقت ملا ہے یا پھر رب نے کہا ہے نہیں تیری عمر تھوڑی ہے دیا تو ابھی سارا کچھ تو کیوں زندگی کے آیام گزار بیٹا ہے گزار جا تیری انیس نسلوں کے لیے سات نسلوں کے لیے بیس نسلوں کے لیے چودہ نسلوں کے لیے فیصلے کر دیئے شبِ جمعہ میں پڑھا جانے والا عمل شبِ جمعہ میں کیا جانے والی محنت شبِ جمعہ میں تھوڑا سا دس منٹ بیس منٹ ایک گھنٹہ کوئی لمحہ بیٹھ کے اللہ کی قبولیت کی مانگے جانے والی دعا زندگی میں نسلوں کے کام آئی یہ ابھی بیٹھے ہیں آپ شبِ جمعہ آپ کا آنہ یہ ذائع نہیں گیا آپ کا آنہ آپ کو جھولیاں بھروا رہا ہے ابھی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے وہ ذائع نہیں گیا ذکر خاص کریں گے پھر دعا کریں گے کتنے درویشوں نے کتنے اولیاء نے اور کتنے دنیا کے اعتبار سے مالداروں نے آخری لمحے میں یہ اظہار کیا تھا کہ خیال کرنا شبِ جمعہ کی گھڑی کی غفلت میں نہ آنا ہمیں جو بخت ملا ہے شبِ جمعہ میں ہمیں جو تخت ملا ہے شبِ جمعہ میں نواد مظفر خان جس کے نام پہ مظفر آباد جس کے نام پہ سہارن پر پہ مظفر نگار یوپی میں جس کے نام پہ مظفر گڑھ ملتان کے ساتھ اور بھی مظفر نام کے علاقے ہیں نواد مظفر آخری درجہ کا درویش اللہ کا ولی نواد تھا کمال تھے اس کی اس کے واقعات بتانا شروع کر دوں موضوع سے ہٹ جاؤں گا نواد مظفر کی وسیعت میں یہ بات موجود ہے اپنے بیٹوں کو اپنے پوتوں کو اپنے قریبی کو خیال کرنا شب جمعہ میں غفلت نہ کرنا میں نے جو پایا ہے مجھے جو ملا ہے شب جمعہ میں ملا ہے ماں مظفر ہوئی ہوئی بیٹے سے جرم ہوا ماں مظفر کا واقعہ آیا تو اندر تلاتم شروع ہوا ہے کہ کوئی ایک کت بات سنا دوں بیٹے سے جرم ہوا اور اپنے سامنے بیٹے کا سر کلم کرا دیا پر زیادہ دار سا نہ جی سکا پھر ایک طرف میرے مدینے والے کا انصاف ہے اور ایک طرف اپنے خون کا خود خون کرنا ہے اپنا خون ہے نا ایک طرف میرے کملی والے کا انصاف ہے اور ایک طرف اپنے خون کا خون کرنا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے اس کا سر کلم کرا دیا اس کے بعد زیادہ دار سا خود نہ جی سکا اس نواب مظفر نے کہا تھا خیال کرنا اگر زندگی میں خیر عزت برکت راحت رحمت اور بلائیں ٹلوانی ہیں آفتیں ٹلوانی ہیں آفت کبھی جادوں کے نام پہ کبھی جنات شریف جنات کے نام پہ کبھی سخت نظرِ بد کے نام پہ کبھی کسی کی حملے کے نام پہ کبھی کسی کی سازش کے نام پہ ہاں یہ آفتیں ہیں یہ آفتیں ہیں یہ شبِ جمعہ میں تلتی ہیں انوکی بات بتاؤں گا آپ کو ہر رات میں ہر رات میں اوپر سے خیریں بھی آتی ہیں اور شرور بھی آتے ہیں امامِ زین العابدین سبحانہ اس ہسٹک میں نے نام لیا شہنشاہِ آلِ بیت امامِ زین العابدین کی مناجات پہ کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں فرماتے تھے مولا مجھے اپنے تشمنوں کو لانت کرنے والوں میں سے نہ بڑھا مولا میرا خوندان اور میرا خون وہ ہے جس نے ہمیں تا رحمتی رحمت بھیجی ہے رحمتی رحمت بھیجی ہے اور وہ شبِ جمع کی عبادت کو خوز احتمام کرتے تھے یاکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں چالیس سال دعا کی آخر ایک دفعہ اللہ پاک جللہ شانہوں سے اپنے بیٹوں سے عرص کیا گھر والوں سے آج شبِ جمعہ ہے اور میں شبِ جمعہ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میرا یوسف مجھے ملا دے میرا یوسف مجھے ملا دے یا قصیر الخیر یا دائم المعروف یہ لفظ شبِ جمعہ میں اللہ نے عطا کر دیا آج بھی یہ پڑھے گا اس کا گم شدہ مل جائے گا اس لفظ کو پھر بکار رہا ہوں یہ لفظ ایک خاص ایک خاص نبوت کا وجدانی وہی کا لفظ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شبِ جمعہ میں ملا تھا یا قصیر الخیر یا دائم المعروف بس اس کو پھر پڑھا اللہ کریم نے غیب کے خزانے سے یوسف کو بیٹے کو ملوا دیا یا قصیر الخیر یا دائم المعروف چالیس چالیس سال کے بندے مجلو تصویریں لے کر آئے کہی بندہ ہے گم ہو گیا بیس سال دس سال دس سال دو سال چار سال چلو اتنا بتا چل جائے کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے مر گیا ہے تو ایک دفعہ رو بیٹھیں زندہ ہے تو چلو شکل دو دکھا دے نہ زندوں میں نہ مردوں میں یا قصیر الخیر یا دائم المعروف میں نے کہا یہ پڑھو پاگل ہو کے دیوانہ ہو کے وجدان کے ساتھ پڑھو اور میں نے اس کے بڑے ریزلٹ دیکھ اور میں نے اس کے بڑے کمال دیکھ یہ اصل میں اللہ کی شان ہے اس میں یا قصیر الخیر مولا تیری خیر سے تو ہمیں روتی روزی مل رہی ہے اور تیری خیر سے تیری خیرات سے تو مولا ہم پھل رہے ہیں اور تیری نام کی خیر اور خیرات اور ٹکڑوں سے تو ہماری زندگی سمر رہی ہے مولا اس خیر میں سے یہ خیر بھی عطا فروا تیری خیر بہت کثیر ہے اور کتنی کثیر ہے وہ تیرے علم میں ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رزا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کالماتہ تجھے پتا ہے کتنے کالمات ہیں تجھے پتا ہے کہ عرش کی عظمتیں کیا ہیں تجھے پتا ہے کہ تیری خیر کے کالمات تیرے علم میں ہے سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علم تن مولا بس تیرے پاس علم ہے خامدہ ایسے طورہ سا علم رکھتے ہیں اس کے بعد یہی علم لے کے پھر قبروں میں چلے جاتے ہیں شب جمعہ تھی آج جس شب جمعہ کی سعادتوں کو لوٹنے آپ آئے بیٹھیں اور جس شب جمعہ کی سعادتوں کی چھولیاں بھرنے آپ آئے بیٹھیں شب جمعہ تھی شب جمعہ تھی اور اس شب جمعہ پہ غیب کا نظام چلا اللہ خواہ اکبر وہ باپ کیا ہے اس کی عظمتیں نبی ہو کے چالیس سال دعائیں مانی ہیں اصل میں آنے والے مجھ جیسے انسانوں کو آپ جیسے لوگوں کو اور انسانوں کو میرے رب نے یہ بتانا تھا کہ شب جمعہ کی خاص حیثیت وقار اور مقام ہے شب جمعہ کا خیال کرنا شب جمعہ کی گھڑیوں کو تو نبوت نبی بھی تلاش کرتے آئے ہماری زندگی میں قبولیت ہر ہفتے آتی ہے شب جمعہ کی رات بن کر اللہ من جلال بن سیوتی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کو بیان کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابی ہیں کملی والے کے غلام ہیں اور اس روایت کے سچے راوی ہیں اور فرماتے ہیں میرے آقا کملی والے نے جب یہ فرمان اپنی محفل میں بیان کیا ہم سب روئے اور میرے آقا خود بھی روئے خود بھی روئے وہ کیا غور سے سنیئے ایک موتی دے رہا غور سے سنیئے مرانکہ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی روح دروازے کے باہر آتی ہے اپنے گھر کے دروازے کے باہر آتی ہے اور آکے پکارتی ہے کہ اے گھر والے تمہیں پتہ ہے میرا اڑنا بچونا گھر تھا میں نے یہ گھر بنایا تنکا تنکا جمع کر کے یہ گھر میرا تھا اور پھر ساری احسانات جو اس روح نے اس بندے نے کیے ہوتے ہیں وہ ماں ہوتی ہے وہ باپ ہوتا ہے وہ کوئی عزیز ہے وہ پیارا ہے کوئی نہیں حتیٰ کہ وہ روح پھر حدیعہ مانگتی ہے ہے میری لئے کچھ حدیعہ کوئی صدقہ کوئی خیرات کوئی کل کوئی کلمہ کوئی ذکر کوئی قرآن کوئی تصویر کوئی دعا ہے برمایا خواب غفلت میں سو رہے ہوتے ہیں اور صبح صبح سہری کے وقت یعنی نماز فجر سے پہلے وہ روح واپس تھکی ہاری چلی جاتی ہے اور قبرستان والے پوچھتے ہیں گئی تھی کچھ ملا کہا کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا ایک وزیر سے ان کا نام عیسیٰ تھا وہ ہر رات درود پڑھتے پر شب جمعہ میں ان کا درود آٹھ ہزار کی تعداد پر تھا چند درویشت تھے ایسے کسی اللہ والے نے انہیں سبق دیا تھا اللہ اللہ سیکھنے کا اس سبق سے فرصتی نہ مینی کے کماتے بھوک فاقہ آ گیا گربت تندستی آ گیا بھوک فاقہ گربت تندستی آ گیا تو سوال نہ کیا کسی کے سامنے اظہار نہ کیا بھوک فرمائے جو مخلوق سے سوال کے دروازے کھولتا ہے عرشوں کے دینے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جو مخلوق سے کرزے مانگتا ہے بعض لوگوں کو کرزے مانگنے کی میرے پاس یہ میں کہاں سے واقعہ شروع کیا تھا ابھی روح گروں میں آتی اس کے بعد میں نے کیا واقعہ بیان کیا بھی وزیر اور آٹھ ہزار یہ یاد رکھی ہے یہی بات یاد دلانا چاہتا تھا ایک اچانک بات یاد آئی جو میں آپ کے کام کی بات بتا رہا ہوں میں کئی گھرانوں کو جانتا ہوں کرزے لینا ان کی طبیعت کا حصہ ہے اس امت کو کبھی کرزا برداشت نہیں ہوا اس امت کو کبھی کرزا حضم نہیں ہوا وہ بین کہو وہ سوت کہو وہ کسی چیز کہو میں جو کرزوں کے دروازے کھولتا ہے ایک جھنڈا اس کے گھر پہ لگ جاتا ہے کھڑا ہو کے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے فاکر 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 فقیری چھنڈا اس کے گھر پہ اوپر لگ جاتا ہے جو کرزوں کے دروازے کھولتے ہیں اب انہوں نے سوال نہیں کرنا تھا سوال نہیں کرنا تھا اور میں آج سوال پہ یاد رکھیے گا ایک اور موتی ہے وہ بھی دیتا جاؤں باتوں ہی باتوں میں آج میں مالدار اور غنی بنے کا ایک چھوٹا سا ٹوٹ کا بتاتا ہوں ہر انپڑ سے انپڑ ہر شخص کر سکے کر سکے میں کہ جو بندہ صبح اٹھے نیند کھلے ایک دم نیند کھلتی ہے نیند کھلے اور کلمہ پڑھ لے اللہ کو یاد کر لے اللہ کا نام لے لے دائیں کل طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کا نام لے اور بائیں طرف شیطان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دنیا کو سوچ آج فلاں کام آلان نظام فلاں زندگی چیز کا کیا بنے گا دنیا کو سوچ رشتہ کہتا ہے اللہ کا نام لے اب یہ اللہ کا نام لیتا ہے کلمہ پڑھ لیا اللہ کہہ دیا اللہ کا نام لے لیا اور بہترین اللہ کا نام پہلا کلمہ ہی ہے تو اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے وہ لفظ ہے غنی غناء کہ جا تجھے ہم نے غناء دے دیا تمنگری دے دی برکت دے دی رزق دے دیا عزت دے دی اور جو اللہ کا نام نہیں لیتا دنیا کے سوچوں اور دنیا کی چیزوں میں کھو جاتا ہے فلان چیز کا کیا ہوگا فلان کام کا کیا ہوگا اس کے لیے فقر کا لفظ لکھ دیا جاتا ہے کہ جا ساری عمر چنتا ہی رہے گا کبھی آپ نے مرگی نہیں دیکھی جو انڈوں میں بیٹھے ہیں میری نانی اممہ مرگی انڈوں میں بٹھاتی تھی پھر جاتے میں ان کے مرگی چھڑتا تھا مرگی کے کرتی تھی شور اور نانی وہاں سے بھاگتی تھی کہ اس کے نیچے سے جو انڈا نکل گیا خراب ہو جائے گا اور کسی درویش کے ساتھ میں سے جو نکل گیا اس کا بھی کچھ نہیں بچے گا اچھا جو برگی انڈوں میں بیٹھتی ہے اس کا کیا کرتے ہیں اسے بہت جی بھر کے کھانا کھلاتے ہیں دانا پانی سب کچھ کھلاتے ہیں اس کا پیٹ بھرتا ہے ایسے اور جو انڈوں میں نہیں بیٹھتی وہ سورہ دن تنکا چن 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 کے شام کو جا کے پیٹ بھرتی ہے ایسے ہی جس کو رب ہنا دے دیتے ہیں صرف ایک چھوٹے سے عمل سے کہ نیند کھلی نیند کھلی بس کچھ نہیں کیا اللہ کا نام لے لیا کچھ نہیں کیا نیند کھلی اور پسیل اللہ کا نام لے لیا اس کے ماتھے پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے غنی غناء جا تو اور تیری نسلوں کو ہم پال کے دکھائیں گے دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں اور دنیا کے جو نظام پلٹ پلٹ ہو جائے ہم پالیں گے اور پال کے دکھائیں گے اور جو دنیا کو سوچتا ہے جو دنیا کو سوچتا ہے دنیا کو ان کے بارے میں کیا ہے فقر مرگی کی طرح ساری عمرہ سے چھوٹے تھوڑا چنتا ہی رہے گا چنتا ہی رہے گا چنتا ہی رہے گا تو وہ وزیر جس کا نام عیسیٰ تھا وہ آٹھ ہزار دفعہ درود پاک شب جمع میں پڑھتا تھا ان درویشوں کو خواب میں سرکار کا دیدار ہوا سرکار نے فرمایا اس وزیر عیسیٰ سے جا کے کہو کہ تو ہر رات میں درود پاک اتنی تعداد میں پڑھتا ہے اور شب جمع میں تو درود پاک آٹھ ہزار دفعہ پڑھتا ہے پچھلی شب جمع میں تو درود پاک تو اس سے چھوک گیا تھا اور تجھے نید آ گئی تھی پھر تو رات کو اٹھ کے تو نے تعداد پوری کی تھی یہ نیشانی ہے تو ان درویشوں کی خدمت کر تیرے زم میں ان درویشوں کی خدمت ہے اب سرکار کا دیدار ہوا فوراں اس وزیر کے پاس پہنچے اور اس وزیر سے جا کے یہ بات ارس کی حصیر نے کہا یہ بات تو میری اور میری اللہ کے درمیان تک کسی کو پتا ہی نہیں تھا اور واقعی میں آٹھ ہزار درود پاک پڑھتا ہوں اور واقعی اس رات میں میرا درود چھوک گیا تھا اور میں درود پاک جو ہے پھر اٹھ کے رات کو میں نے اس کے تعداد پوری کی تھی اور جاؤ اور اس رات کے بعد ان کے لیے تونگری کے دروازے کھل گئے تھے کسی نے ان سے پوچھا وہ رات کون سی تھی کہا کہ وہ شب جمعہ تھی اس وزیر کی پچھلی شب جمعہ میں درود چھوکا تھا اور ہمیں جو تین دن ہوئے تھے وہ شب جمعہ میں ہوئے تھے اور ہم شب جمعہ میں درود پاک عبادت کر رہے تھے اور آخر اللہ سے مانگا اللہ اب فاکر فاکہ بوک پیاس اب پرداشت نہیں ہوتی اب بدن دھورہ ہو گیا ہے اب تو کوئی غیب کی مدد فرما اب تو کوئی غیب کے خزانوں سے عطا فرما اب تو کوئی غیب کے خزانوں سے تونگری اور دولت عطا فرما اب تو کوئی غیب کے خزانے سے بھئی وہاں کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا اس بندے کو بدل دے نا اندہ کے بعد بدل دے ہاں شب جمعہ شب جمعہ اس رات کو ہم نے سمجھے ہی کچھ نہیں کمنگری کے دولت کے فیصلے کے رسک کے صحت کے عزت کے برکت کے خیر کے شفا کے عطا کے اس رات میں ہوتے ہیں نواب مظفر جیسا آدمی کہتا ہو گیا وسیعتیں کرتا گیا خیال کرنا شب جمعہ کو خطا نہ ہونے لی شب جمعہ کو خطا نہ ہونے لی واہ سبحان جو قبولیت کی تلاش میں رہے گا وہ شب جمعہ کو بھی تلاش کرے گا اور پھر شب جمعہ اور تصویخانہ تو ایک پیکج بھی دے دوں قبولیت کو تو ترجوائی میں کوئی نہیں تھا دی میلے در تو آتے خالی من اور کچھ نہیں پی آتے کو کیا دے وہاں یہ ساہین یار سنبھالی من میں کو حول نہ رہ جو روندہ گے ذری کھل دی شکل دکھا لی ون متہ راہج پویرات سجن میرے خوندہ دیوہ با لی ون میر احباب جمع ہیں درد دل کہلے ایک بندہ بہت پریشانی میں مبتلہ ہو گیا یہ میں قبولیت کی تلاش کا ایک اور موتی دے رہا ہوں بہت پریشانی میں مبتلہ ہوا غم غربت کرزوں اور تنگ دستیوں کے بہار ٹوٹ پڑے مشکلات اور مسائل اور زندگی کی ناکامیاں اس کی طرف ایسے اس نے کھیر لیا ہر راستہ بند ہر گلی بند ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا اندھیرا ہی اندھیرا اندھیرا ہی اندھیرا ایک درویش کہاں گیا کہ سنہ حیدر یار پہ بڑی دھوم ہے وہاں عاشقوں کا خجوم ہے ایک اللہ والے کے پاس گیا کہ حضرت پس ٹھک گیا غموں نے مجھے ختم کر دی ہے کبھی روٹی کا غم کبھی رس کا غم کبھی بیماریوں کا غم کبھی دکھوں کا غم کبھی دشمنوں کا غم کبھی حاسدین کا غم کبھی جادو کا کبھی جنات کا کبھی کس چیز کا غموں نے مجھے دورہ کر دی ہے غموں نے دورہ کر دی غموں نے شیخ نے مراقبہ کیا اور فرمانے لگے چالیس مسافر جمع کر اور ان سے دعا کرا اور آمین کہلوا پھر اکام ہو جائے کتنے مسافر یہاں جو مسافر بیٹھے ہاتھ کڑا کرے یہ تو کئی چالیس ہیں چالیس مسافر جمع کر اچھا تیرے یہ چالیس تو یہ ہیں آمین پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ ہے درس میں پورا ورڈ دو سو سولہ ملک جزیروں سمیت جزیرے بھی ملک بھی چھوٹے علاقے بھی پوری ورڈ پوری دنیا پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے مجھے تو اس وقت بتا چلا جب میں نے یہ پوری دنیا کے فون سننے شروع کیا بزرگ کی بات یاد رکھنا اس وقت بتا چلا پوری دنیا کے فون سننے شروع کیا تصویر خانی کی آواز کہاں پہنچ ہوئی کہاں سے کہوں دنیا کے جہاں سورج دوبتا ہے جہاں سورج نکلتا ہے کہاں پہنچ ہوئی ایسی دنیا اور ایسا کمال اللہ ہو اب اس نے چالیس بندے جمع کیے پر چالیس بندوں میں کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ جو چالیس بندے ہیں واقعی مخلص ہیں جو وہ میری دعا پہ آمین کہیں گے یہ گارنٹی نہیں دے سکتا بندہ اس لئے اکا کمالی والے نے فرمایا اگر تری ماباں خوت ہو گئے ہیں اور تو اس قابل ہے تو ان کا جنازہ خود پڑھا کیوں امہ تیری مری ہے ابا تیرا مرا ہے جو درد تیرے اندر ہے وہ کسی اور کے اندر کیسے ہو سکتا درد والی دعائیں درد بھری دعائیں درد بھری فریادیں آہیں اسے میں اکثر آرز کیا کرتا ہوں اکثر آرز کیا کرتا ہوں ادھر ادھر سے بندے بلا کے قرآن پڑھایا تھوڑا پڑھ لیا کریں خود پڑھ لیا کریں کلمہ درو تھوڑا پڑھ لیا کریں خود پڑھ لیا کریں کبھی یقین کھانے سے کبھی مدرسے سے کبھی ادھر سے ادھر نہ کیا کریں نہ میں حافظوں نہ آلہ ہوں نہ کاری ہوں بہت بڑا مقام ہے یہ مونچا مرتبہ ہے میں ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہوں اس پہ بھی میں اپنی کرت پہ مشکوک رہتا ہوں کہ میرے الفاظ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں اور ہر وقت اصلاح کی ضرورت ہے ہماری کاری صاحب ہمیں جو ہے وہ بھیجتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے ہم خوش ہوتے تھے چھوٹے سے اور یقین جانیت پورا سپارہ نہیں پڑھتے تھے آج اس پہ ایک احساس ہوتا ہے مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے تیری وصوتوں کا خیال ہے پر اپنے دل کو میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے اور قرآن پورا ہو جاتا تھا اور اس کو آخر میں چمنا ضروری ہوتا تھا سپارے کو چمنا ضروری ہوتا تھا اور اس کے بعد استاد کے لیے چاول میٹھے یا جو بھی نظام ہوتا تھا تھالی اور پیسے اور ہمیں مال کھلائے جاتا تھا اور آج احساس ہوتا ہے کہ گھر والی بھی کیسے تھے اور ہم بھی کیسے تھے تو چونکہ میں اس مرحلے سے گزر ہوں اس لیے میں آپ سے منت کروں گا تھوڑا پڑھنے دیکھو اللہ کے ہاں ترازوں میں جو چیز تلے ہی نا وہ اخلاص للاہیت درد سچائی اور اندر کے ایک کیفیت تلے گی پہاڑ نہیں تلیں گے اللہ کے ہاں یہ چیز تلے گی تو کیا بات کر رہا تھا اب کیسے ممکن ہے کہ یہ چالیس آدمی مخلص ہے یا نہیں ہیں ہوتے ہیں ہوں گے میں کسی پہ کیسے بدگمانی شک کر سکتا ہوں پر مجھے یہاں کے بارے میں سچا یقین ہے یہاں جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں اللہ کی بندیاں اور بندے سورے مخلص ہیں مخلص ہیں مخلص ہیں وَقَفَعُ بِاللَّهِ وَقَفَعُ بِاللَّهِ اگر آپ کے کوئی مشکل ہے اور پریشانی ہے آپ کی کوئی علشن ہے آپ کا کوئی ایسا ناممکن مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو پا رہا اور آپ مایوس ہو گئے ہیں تو آج میں آپ کو آج میں آپ کو ایک ایک انوکھا موتی دے رہا ہوں ایک انوکھا اور وہ یہ ہے کہ تصویح کھانے میں آج آئے بیٹھے ہیں اور چالیس آدمی مل کے دعا کریں گے ان میں آپ بھی ہوں گے اور اپنی دعاؤں کو مانگیں اور ان کی آمین کو ساتھ شامل کریں یقین جانئے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے مشکلیں دور ہو جاتے ہیں پریشانیاں ختم ہو جاتے ہیں چالیس آدمی پشکسمت ہے آگا کوئی کن دردوں کا مارا کوئی کن گموں کا مارا کوئی مرگی بیج کے آیا اس کے پاس کوئی بکرا بیج کے آیا اس کے پاس کوئی انگوٹھی بیج کے آیا اس کے پاس کوئی بالی بیج کے آیا اس کے پاس کوئی ادھار لے کے آیا اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے کوئی گموں کا مارا دکھوں کا مارا ٹینچنوں کا مارا بندہ آیا اور اس کے درد اور غم میں کیا قیفیت ہوگی ذرا سوچو توسے ایک وہ ہے جو اپنی بہترین گاڑی ایک کونے میں لگا کے آیا ہے اس کا آنا بھی مبارک ہے یہ نہیں ہے ایک وہ ہے جس کا کچھ بھی نہیں ہے دردر گئیاں دردر تھئیاں دردر ان کا مارا ہوا اس کی دعاوں اور آہوں میں کیا سوز اور ساز ہوگا میں حاج پہ پرانے حاجی سے نہیں میں ہمیشہ حاج پہ نئے حاجی سے بہت دعا کراتا ہوں جو نئے حاجی ہو اور مجھے پتہ چلے گے غریب ہے میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ سے مینہ پیدل جا رہا تھا میرے ساتھ دو بابے تھے ان کا سمان بھی میں نے اٹھایا ہوا تھا اور جو یہ نئے حاجی ہوتا ہے اس کا سارا سمان اکثر زائد اور فضول ہوتا ہے جتنا حاجی پرانا ہوتا جائے گا اتنہ اس کی گچڑی مختصر ہوتی جائے گا وہ بابے دونوں تھے ان کا جو سمان تھا اللہ ہی اللہ میں نے کندی پہ ڈالا ہوا سرنگ میں سے اندر سے جا رہے تھے آگے پھر وہ لوہے کے چھت ہے اس میں سے چلنا پڑتا ہے مینہ تک کا سفر تھا آگے دیکھا تو ایک بابا بیٹھا تھا انڈیا کا بمبے کا بعد میں پتہ چلا بیٹھا تھا اور مجھے اس نے پانچ ساؤ کا نوٹ یعنی ساؤ کا نوٹ تھا وہ انڈیا کا دکھایا کہلے یہ نوٹ ہے مجھے کوئی ٹیکسی دلا دے بیٹا اس کی زبان کچھ اور تھی وہ اردو پوٹی پوٹی بار گا تھا میں نے کہا بابا یہ سکہ یہاں نہیں چلتا کہہ رہا صحیح ہے اصلی ہے میں نے کہا بابا یہ اصلی ہے پر یہاں یہ سکہ نہیں چلتا یہ سکہ نہیں چلے گا پھر اس کی ترتیب بنا دی اس کو ٹیکسی والوں کو پیسے دیئے کہ بابا ایک اپس کارڈ ہے اس کو وہاں پہنچا کے عزیزیاں میں ہم وہاں جا رہے تھے بابیں تھک جاتے تھے پھر ہم بیٹھ جاتے تھے پھر تھک جاتے تھے بیٹھ جاتے تھے اچانک میرے دل میں خیال آیا نئے حاجی ہیں ابھی حاج کیا نہیں اور ان کی مشکتیں ہیں اور ان کی قربانیاں ان سے دعاوں کا تو کہوں پھر میں نے کہا ابھی نہ کہوں ان کی چار پانچ دن خدمت کروں کہ اصل حاج پانچ دن کا نام ہے پانچ دن کا نام حاج ہے عمرے میں نے چند حاج کی ہیں پہلی پہلی دفعہ حاج پہ گیا تو ہمارے ساتھ ایک درویش تھے وہ کہتے تھے کہ کھا پی لو اچھی طرح سو لو پانچ دن حاج کے ہوتے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا پر واقع تھا رات کو ہم رات کو پتہ نہیں کوئی گیارہ بارہ بجے بجے کتنے بجے توافع زیارہ کر کے پہنچے پیدل آئے اپنے خیمے کے ورد رات کے دھائی بجے پونے تین بجے تک گھومتے رہے گھومتے رہے خیمہ نہ ملا اور رولا دیتا ہے چاند بوجھ کے رولاتا ہے رولاتا بھی ہے رول جانا اور رولاتا بھی ہے آنکھوں والا رولانا ایک ہے رول جانا کھوم بکھر جانا اور ایک ہے رولاتا ہے آنکھوں سے کہاں گئے تیرے تا جو تک کہاں لیل لگ کے حضرت جی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں مسافی ہو رہے ہیں ابھی لیل لگے گی حضرت کے ساتھ ہاتھ ملائے جا رہے ہیں سمان سر پہ بھوک لگی جیم میں نوٹ ہیں ہمارے ساتھ ایک بھاجی صاحب ہیں بزرگ نے کہاں آئیسہ بھوک لگی ہے کہنے لگا سفر آگے کرنا ہے راستے میں ایک بندہ شاپر چاولوں کے بعد رہا تھا لے کے سڑک پہ کھانا شروع کر دیا والا دیکھا واہ مولا اور آئیسہ کون تھے ہر سال نیا مارڈل بدلتے تھے گاری کا ہاں شاپر میں چاول بندہ بیچ رہا بانت رہا تھا شاپر میں بھوک لگی ہے سر پہ سمان ہے ایک بندے نے ہمارے ساتھ بیلڈنگ کا دوخہ کیا فائی سٹار کے پیسے لیے بنگالی گلی میں لے گیا حاجی صاحب نے ان کے ساتھ ارائیوں والی بولی والی اوئے راکی کی تائی اوگا جب سمان رکھو ہے دو منٹہ اوئے چھڑ پہتے رکھ پہے پیسے نہیں لہوریا پہے کہتا ہے اوئے پہے ترکھ پہے پہلے کہتا ہوتا تھا اب بھائی جان پھر پائی جان ہونکہ انہیں پین یا مہور سپرلیٹیو دگری پین پہلے بھائی جان ہوتا تھا پھر اس کو پین کہا پھر نے پائی جان کہا آپ کہتے ہیں پین کریم سنتا ہی رہا تھا شاپر میں لے کے چاول کھا رہے ہیں اپنی عظمتیں دکھاتا ہے میں ہوں الملک لیلہ العمر لیلہ میں اللہ ہوں میری طاقتیں ہیں تو کون ہو کیا بات کر رہا تھا میں نے کہا ان کی پانچ جن شدمت کرلوں پھر دعا کے لئے کہوں گا اور پانچ جن باب کو جو خدمت کی اللہ ہوتا ہے ایک بابا جی ایسے تھے ان کا پشاپ اکثر نکل جاتا تھا خطا ہو جاتا تھا کیونکہ ہمارے ہاں جو بابا بلکل مک جاتا ہے اس کو حج پہ بھیجتے ہیں ختم ہو جاتا ہے اس کا پشاپ کپڑے خدمت کرتا رہا جب حج کر لیا توافی زیارت کر لی تو میں نے کہا میں نے کہا کٹھی دعا کرو میں نے کہا گھاٹے کا کون ہے ان سے الہدہ الہدہ دعا کرو الہدہ الہدہ ان کے ساتھ حاجت کے لئے لی جاتا تھا حاجت سے باہر آئے وضو کر کے میں نے کہا دعا تو کر لیں کہیں مسلح اٹھا لیں میں کہا ناں کھڑے کھڑے کر لیں یہاں وہ لمحی قبولیت کے ہیں مینہ کی وادی کا ہر ذرہ امبیاء شہداء صلحا صدیقین ان کے آنسوں سے ترہ مینہ کی وادی کا ذرہ ذرہ مصدلفہ کی وادی کا ذرہ ذرہ عرفات کی وادی کا ذرہ ذرہ صفہ مروان کا ذرہ ذرہ ان کے آنسوں سے تر ہے تواف مطاف کا ذرہ ذرہ ان کے آنکھوں اور قبولیت کی انہوں سے تر ہے بابا جی نے کھڑے ہوئے جو دعا مانگی نا اور بابا جی کو جو رونا آیا اور ہچکی آئی اور بابا جی دعا مانگے جا رہا ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مولا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع لالکن اور میں نے رات کا انتخاب کیا قدرت خدا کی رات بھی شب جمع تھی ان کو میں عشاء کی نماز کے بعد کہنے لگے کہ حاجت کرنی ہے سونا ہے حاجت کی پھر انہوں نے وضو بھی کر لیا دعا کرائیں آج بھی اس کی قبولیت کا ایک ایک بھول میرے کانوں اور دل کی آوازوں اور تاروں کو چھو رہا ہے کہ بابے نے کیا بات کہی تھی اور اس طرح دوسرے بابے سے دعا کرائیں پھر جا کے وہاں خیمے میں کیا بات ہے ہم تو ہر پل قبولیت کی تلاش میں مارے مارے پھریں گے آج آپ خوش قسمت ہیں اگر آپ کا درد ہے آپ کا غم ہے آپ کے کرزیں ہیں آپ کی بیماری ہیں آپ کی پریشانی ہیں آپ کے کوئی مسائل ہیں اور آپ تسبیحانے میں آئے ہیں بڑے دور سے سفر کر کے گلتے پڑتے کوئی نیچے نہیں بیٹھ سکتا کوئی کرشی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا کوئی تکلیف میں ہے کوئی غم میں ہے کوئی دکھوں میں ہے پر یاد رکھیے گا یہ قبولیت کا مجمع میں نہیں کہتا کہیں نہیں ملے گا بہت کم ملے گا یہ قبولیت کا مجمع اس میں چالیس سے زیادہ افراد ہیں اور وہ چالیس بندے وہ ہیں جو لما با لما دعاوں کے لئے آمین کہنے والے اللہ کی بارگاہ میں گھڑ گھڑانے والے بھکاری بن جانے والے فقیر بن جانے والے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں اس لئے لوگ تسبیخانے میں آتے ہیں ہر جبرات آتے ہیں یا اکثر جبرات آتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہاں قبولیت ملتی ہے محبوبیت ملتی ہے اور مہرے لگتی ہیں خزانے غیب سے ملتا ہے اور میں نہیں دیتا میں تو خود فقیر بھکاری منگتا ہوں ڈاکیاں ہوں کسی درویش کی ڈاک کو بیٹھا تقسیم کر رہا ہوں اِنَّمَانَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُوتِ اَلے میں تو تقسیم کرنے والا ہوں میرا رب کائنات کا رزاق کریم دینے والا ہے فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے انہی کا مطلب نکل رہا ہے یہ لمحہ قبولیت کا آج قبولیت کا لمحہ اور قبولیت کے متلاشی اور قبولیت کو تلاش کرنے والے آج نقد سعودہ کر گئے یہ آج کا سعودہ نقد ہے کہ چالیس بندے پہنے سے جمع کریں گے آپ پھر ہر بندے کو کوئی ٹیسٹ میٹر لگائیں گے کہ یہ ایک مخلص ہے آپ کے پاس میرے پاس دل کو پہنے کا کوئی میٹر نہیں ہے وہ اللہ کی دل کی دنیا جانتا ہے وہ اللہ کی دل کی دنیا جانتا ہے میرے پاس آپ کے بندے کوئی میٹر نہیں اور ایک میٹر ہے مجھے یقین ہے جو اتنی قربانی کر کے یہاں آئیں ہیں اور لِللہ پانے آئیں ہیں یہاں کی دال روٹی کے لیے نہیں آئے یا کیسے کیسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں شہزادے بیٹھے ہیں شہنشاہ بیٹھے ہیں جن کے یہ گھروں میں نوکر چاکر اور مال اور چیزیں اور مسحریہ ہیں اور یہاں فرشوں پہ سو رہے ہیں کیا رب یہ قربانیاں کیا یہ آپ کے ہاں یہ آنا اور اللہ کے ہاں یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے اللہ کہتا ہے میرے بندوں تم نے میری قدرین آتی جو رب خود بے قدری کے بندوں سے شکوے کرے وہ نعوذ بلہ رب بے قدرہ خود کیسے ہو سکتا ہے خود کیسے ہو سکتا ہے شب جمعہ کے متلاشی بنے اور شب جمعہ کی قدر کرے اور ایک میں نفل بتایا کرتا ہوں بہت اثر سے نفل سورت قولو اللہ سب کو آتی ہے آیت القرصی ایک سب کو آتی ہے بس دو رکعہ نواز نفل پڑھیں شب جمعہ میں اور پھر عرض کروں گا شب جمعہ مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے اور رہتی ہے سہی کے وقت تک جس وقت روزہ بند ہو گیا کھانا پینا بند کر دیں یعنی جس وقت ازان ہوتی ہے اس وقت شب جمعہ اس وقت تک رہتی ہے جس وقت میں کسی وقت بھی دو رکعہ نماز نفل پڑھیں پہلی رکعہ میں سورت فاتحہ کے بعد کیارہ بار آیت القرصی اور دوسری رکعہ میں سورت فاتحہ کے بعد کیارہ دفعہ کل ہوگا ہے کل ہوگا بس یہ اپنی زندگی کا معمول بنا ہے اور ہیں یہ نفل شب جمعہ میں شب جمعہ کے نفل ہیں کسی وقت بھی پڑھ لیں جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو خواب میں کملی والے کا دیدار نصیب ہو وہ ان نفلوں کی قدر کر لیں جو چاہتا ہے کہ میری پہاڑ جتنے کرزے اتر جائیں وہ ان نفلوں کا احتمام کر لیں اور جو چاہتا ہے کہ رزق تونگری اور برکت کے دروازے کھلیں کھلیں وہ ان نفلوں کا احتمام کر لیں اور جو چاہتا ہے کہ میرے لئے خیر و برکت عام ہو جائے اور اللہ کی رحمت برس پڑے جیسے ابھی بارش تو وہ ان نفلوں کا احتمام کر لیں دس منٹ سارے لگتے ہیں ان نفلوں کے پڑھنے سے دس منٹ سارے لگتے ہیں پر دس منٹ میں مل بہت جاتا ہے اور میں پھر کہوں گا اور یہ بات میری ذہن نشین رکھئے گا میں اطرف دیکھئے گا کہیں اونگ تو نہیں آ رہی میں اطرف دیکھئے گا کبھی بھی امر کوئی عمل کی فوری تاثیر نظر نہ آئے بھر سے سنیے گا کبھی بھی کوئی عمل کی تاثیر فوری نظر نہ آئے تو اس عمل کو نہ چھوڑیے خاص طور پر عرض کر رہا نظر نہیں آئی اتنے سالوں سے نفل پڑھ رہا اتنے سالوں سے تصویر پڑھ رہا اتنے سالوں سے عمل کر رہا مولا کو نظر تو نہیں آئے چرچنہ تو کر رشنائی کہ ذکر کرین دے تارے ہو باغا دے وچھ پھرن میں مانے تے لالان دے ونجارے ہو شالہ کوئی مسافر نہ ہو رہے تے کاکھ جنا تھے بھارے ہو تاڑی مار اڈانا بہو اسی آپے اڈڑن ہارے ہو سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اس کے اندر ایک بہر بہت بڑی گہرائی ہے بہت بڑی گہرائی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں چرچنہ تو کر رشنائی کہ ذکر کرین دے تارے ہو کہتے ہیں کہ جب چاند بھی ہو اور ہو روشن اور تاروں کا ذکر ہو تاروں کا ذکر تاروں کی جھل ملاہت ہے چمک ہے یہ ان کا ذکر ہے جب وہ ہو میں اس کی تفسیر میں نہ جاؤں جو پہلا بیان کر رہا ہوں وہ کرو کیا کر رہا تھا ہاں کیا کر رہا تھا نفل جو بندہ یہ نفل کا احتمام کر لے اور یہ اصل میں یہ سارے کے اشار جو میں نے بیان کی ہیں یہ شب جمعہ کے بارے میں کہتے ہیں انکر شب جمعہ ہو اور نوچندی کی ہو اور روشن چراغ ہو شب جمعہ ہو اور نوچندی کی ہو جیسے یہ شب جمعہ ہے اور نوچندی کی ہے محرم کا اسلامی مہینے کا پہلا سال یہ شب جمعہ ہے جس وقت چاند بھی روشن ہو اور تارے بھی روشن ہو اصل میں یہ وہ بات کر رہے ہیں ان نفل کو پڑھنے میں دس منٹ لگتے ہیں کوئی بہت تھے 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 پندرہ منٹ لگ جائیں گے دس منٹ لگتے ہیں پر یہ فیصلے کرا دیتے ہیں کبھی بھی زندگی میں حضرت بہاو دن ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ان اولیاء میں سے ہیں جو بہت بڑے مالدار عرب پتی تھے کروڑ پتی نہیں تھے عرب پتی تھے ان مالدار وزرگوں میں سے تھے جو عرب پتی تھے میں حضرت خاجہ عبیداللہ رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ کہاں سمرکن میں کھڑا تھا میں ان سے کچھ باتیں کی میں نے کہا خاجہ سنائے کہ آپ کے گھوڑے کے نالی سونے کے تھے آپ کے جو خیمے کے کھونٹے کلے ہوتے تھے کھونٹے وہی سونے کے ہوتے تھے اور آپ کے خیمے ریشم کے ہوتے تھے اور آپ کے پاس اتنا مال تھا تو آپ کے پاس دنیا بھی تھی آخرت بھی تھی وہ ولایت کے بھی شہنشاہ اور تاجدار تھے اور ایسے تاجدار تھے ایسے تاجتہ نقل کی بات بتا رہا ہوں ایسے تاجتہ شیخ عبد الرحمن جامی ان کے مرید ہیں انہوں نے حضور کے روزے پہ جا کے یہ فضائل دروش شریف میں بھی اس کا تذکرہ شیخ عدیس محنان زکری رحمت علیہ نے کیا ہے ان کے روزے پہ جا کے کملی والے کی شان جو پڑھی تو حضور کا ہاتھ مبارک باہر نکل اور موجود ہے کہ دس ہزار آدمیوں نے اس ہاتھ کی زیارت کی اور انہوں نے اس ہاتھ کو ملایا اور چم وہ کسیدہ یہ تو مرید ہے مرشد کیسا ہو اور ایک دفعہ یہ مرید جا رہے ہیں تو ایک دنیا دار آدمی مرشد کے ساتھ خاجہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چل رہا ان کے دل میں خیال آیا کہ دنیا دار کمینہ کتہ ہے میرے مرشد کو ایسے آکے دنیا کے مال اور چیزوں کی دعائیں کروائے گا یہ خیال آیا اور غصہ آراکہ کے مرشد کی خب غیرت بن جاتی ہے اور جب مرشد کا عشق اور محبت غیرت بن جائے یہ عشق کی تکمیل ہے کہ آج آشکانہ بول نکلا ہے صدا یاد رکھیں تو مرشد نے فوراں مڑ کے دیکھا مرشد عالم نہیں ہیں یہ عالم تھے کہہ رہے ہیں مولی صاحب مولانا یہ بتائیں اگر بہتہ پانی اور کتہ اس میں سے پانی پی رہا ہو کیا بہتہ پانی پاک یا نہ پاک پھر مرشد بس ماف کر بہتہ پانی ہو اور بہتہ پانی میں کتہ پانی پی رہا ہو پھر پانی پاک نہ پاک ہو جائے گا نہیں میں سرکار بس ماف کر دیں جو دل میں خیال آیا تھا بس ماف کر دیں میں ایسے بات ہی کر رہا تھا خاجہ عبید العرہ رحمت اللہ علیہ وسلم شہر کتہ منگری کا ٹوٹ کا ہمیں بھی بتاتے بناتینا فی الدنیا حسنت اور فی الاخرتیں ہمیں بھی بتاتے آئے ہاے ایک منہ میں یہ ملا کہ لگا مجھے خواب میں آئے درویش فرمان لگے ہم تو یہ شب جمعہ کے نفل پڑھتے تھے بس ساری زندگی یہی پڑھتے رہے اور ہمارے والد بھی پڑھتے تھے اور میرے دادا بھی پڑھتے تھے اور ان کے پر دادا بھی پڑھتے تھے تونگری ان پہ ظاہر نہیں ہوئی وہ ساری تونگری کٹھی ہو کے مجھ پہ ظاہر ہوئے اب سمجھ آئیو کہ کوئی عمل کرنا نہ چھوڑیے گا اب پھر سنیں میرے والد بھی کرتے رہے یہی نفل شب جمعہ کے دو نفل جس کی پہلی رکعت میں صورت فاتح کے بعد گیارہ دفعہ آیت القرصی اور دوسری رکعت میں گیارہ دفعہ کل ہو اللہ بس یہی نفل ہے درود پاک پڑھ کے دعا مامی ہمارے کے میرے میں بھی کرتا رہا میرے والد بھی کرتے رہے میرے والد یعنی دادا بھی کرتے رہے پر دادا بھی کرتے رہے ان کو تونگری نہیں ملی اور سے سمجھیں کرے کون پائے کون کہ جتنے بھی آج گدی نشین آپ دیکھ رہے ہیں درباروں کے آستانوں کے ان کے بعد دنیا کی ہر آسائش اور نعمت ہے اور ان کے بڑوں کے بارے میں آپ سنے ہوں گے کہ حضرت کو فاکے ہوتے تھے چھونپڑی میں بیٹھتے تھے یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ سب اس بات کی دلیل ہے یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے محنت کی انہوں نے محنت کی اور ان کی نسلوں نے تونگری پائی اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے وعدے سب کے ساتھ ہیں کملی والے کا فیض ساری امت کے ساتھ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ولی تھے ہاں درویش ولی تھے پر آج بھی اگر آپ کوئی محنت کوئی موتی کوئی عمل اور کوئی کملی والے کا بتایا ہوا راز آج بھی آپ کریں وہ وعدے آپ کے ساتھ پی ہیں اور آپ کی انشاءاللہ نسلوں کے ساتھ پی ہیں وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَمْ وَقَفَا بِاللَّهِ وَسِیْرَمْ شبِ جمعہ رات کیا ہے انوکی رات ہے اس رات میں اس رات میں جو ایک بندہ ایک تصویح استغفار کی کرے گا صرف اتنا کہہ دے بشک استغفراللہ استغفراللہ بس ایک تصویح ایک تصویح استغفار کرے گا اور ایک بندہ دوسری راتوں میں سوالاک دفعہ استغفار ایک رات میں کرتا ہے بہت بڑی بات ہے کہ ایک رات میں سوالاک دفعہ استغفار کر لیں اور ایک بندہ گھڑ گھڑا کے گکاری بن کے محتاج بن کے سائل بن کے منگتہ بن کے صرف ایک تصویح کیا کرے گا کیا استغفراللہ استغفراللہ ایک تصویح پڑھے گا استغفار کی ایک طرف وہ بندہ ہے جو سوالاک دفعہ استغفار کر رہا اور ایک طرف وہ بندہ ہے جو صرف ایک تصویح شبہ جمعہ میں کر رہا جو عرشوں میں فیصلے اس کے لئے ہوں گے وہی اس کے لئے ہوں گے جو عرشوں میں فیصلے اس کے لئے ہوں گے وہی اس کے لئے ہوں گے شب جمع کی تلاش اپنی زندگی کا حصہ بنا ہے جیسے ہم نا بعض لوگوں کی زیافت اور دعوت ہوتی ہے پہلے سے اپنے آپ کو فارق کرنا شروع کر دیتے ہیں میں نے فلان جگہ جاتا ہے کوئی فنکشن ہے کوئی دعوت ہے کوئی زیافت ہے کوئی میٹنگ ہے کوئی ملکات ہے فلان جگہ جاتا ہے ہمارے کوئی ستاک تھے وہ بہت عربی فارسی کے باکمال تھے علوم کے باکمال تھے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کچھ عرصہ ان کی صحبت میں بٹھایا جب وہ لکھنے بیٹھتے تھے وہ کاغذ لکھتے تھے ایک صندوق ہوتا تھا اس میں ڈالتے جاتے تھے ان کی موت کے بعد بیٹے نے اٹھا کے سارے صندوق سمیت آگ لگا دی اس کو علم کا ذوقی نہیں دی ایسا جب ہم باتیں کرتے تھے کہتے ہیں لکھتے جاتے تھے ایک در میں نے پوچھا جو ساری آپ کوئی بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں کہتے ہیں میرے سر نہ کھا چاہتے ہیں سو کھدہ ساری رہے ہیں میرے سر نہ کھا میں اس وقت لکھ رہا ہوں ایک ذوق ہوتا ہے اس طرح شب جمع کی تلاش ایک ذوق ہے کتنے اولیاء اللہ برویشوں کے بارے میں تہہے کہ ان کی شب جمع کے لیے ایک لباس مخصوص تھا سفید رنگ کا خوشبو لگائی ہوئی بہترین دھلا ہوا ضروری نہیں کہ مہنگہ ہو قیمتی ہو کوئی آخری درجہ کا کاؤٹن ہو بس سفید لباس مخصوص تھا مخصوص تھا سفید لباس یہ میرے کملی والے کا مد ہے سا ہے سا اس میں میرے حضور پیمانہ بھی ہوتا تھا میرے حضور کا یہ اور اسی سے میرے حضور نہا بھی نہا بھی لیتے تھے اسی پانی سے ہمارا تو وضو بھی اس پانی سے نہیں ہوتا اور اسی پہ کو دعا دی ہے میرے آقا نے یا اللہ میرے مد میں مد یہ مد ہے یا اللہ میرے مد میں اور سا میں برکت اتا فرما میرے مد میں اور سا میں برکت یہ مد ہے اچھا یہ نیا مد ہے ہمارے بعض اوقات بندے کہتے ہیں کہ جی یہ تو خراب ہو گیا یہ نیا ہے یہ پانی پڑتے ہی تانبے کا اور چاندی کا اصول ہے اس کا رنگ دھل جاتا ہے خراب تو نہیں ہوتا تانبے سے اصل میں تعلق ہی نہ رہا وہ دور تھا راک سے یوں تانبے کو مانجھا تانبہ پر چمک دار ہو گیا وہ رابطہ ہی نہ رہا اس نے ایک بندہ جو ہے لے کے آگیا اس نے کہا جی میں نے مد لیا لیا تو یہ تھا یہ کیا ہو گیا ہونا کہ موسم کی تبدیلی پانی سے اس کا رنگ ایسے ہو گا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں تانبے سے دوستی ختم ہو گئی اور جب سے تانبے سے دوستی ختم ہوئی بے اولادیاں بڑھی بڑھا پا بڑھا این کے لگیں وقت سے پہلے کان ختم ہوئے گھٹنے چال ختم ہوئی اور وقت سے پہلے زندگی کے ذائقے اور مزے ختم ہوئے اور وقت سے پہلے زندگی بڑھی ہو گئی جب سے اس تانبے کے ساتھ ہمارا رابطہ ختم ہوا اب پوری سائنس آج کل کہہ رہی ہے اور تانبے پہ آئیں اور میں کہتا ہوں تانبے پہ آئیں لیکن کملی والے کے برطنوں پہ ساتھ آئیں جن برطنوں کے ساتھ میرے کملی والے نے فرمایا اللہ ان کو برکت اتا فرما اور یہ دعا قیومت تک کے لیے ہے اس کے برطنوں کی میں نے اس کی برکت کا واقعہ بھی سنایا تھا کیا بات ارز کر رہا تھا اللہ والوں نے سفیر لباس باقیدہ شبی جمعہ کے لیے رکھا ہوا تھا اور حضرت رابیہ بسریہ نے اپنی اہرنی لباس رکھا ہوا تھا جو شبی جمعہ میں تبدیل کر دی تھے اللہ ہو اکبر شبی جمعہ میں تبدیل کر دی تھے مجھے قیدی نے ایک بات بتایا اچانک یاد ہوئی بہت اچانک یاد آئی اللہ ہو اکبر اصل باتیں بتا مجھے کہاں سے یاد آتی ہیں آپ کی توجہ سے آپ کی توجہ سے باتیں یاد آتی ہیں میں کوئی رٹہ لگا کے تو بیٹھتا نہیں کتاب کوئی پڑھ کے گھوٹ کے حضم کرتا نہیں یہ ہمارے ہاں جو خبریں پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے سامنے خبریں لکھی ہی ہوتی ہیں ایسے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا نہیں آپ حضرات کے خلوص اور توجہ کی برکت سے میرے اوپر مزامین آتے ہیں باتیں آتی ہیں مجھے قیدی نے ایک بات بتائی قیدی بھی کیا تھا ایک ڈاکٹر سان ہوتے تھے مارے ہاں وہ چھبوترا بزار ہے وہاں بیٹھتے تھے کمپورٹر تھے ڈاکٹر تھے انہوں نے کسی کو چیک دے دیا زمانت دے دی کسی کے کہ وہ یہ پیسے میں دوں گا یہ پیسے میں دوں گا انہوں نے اس کو زمانت دے دی وہ زمانت دے کے وہ پیسے نہ ہوئے اس نے اس کے خلاف کاروائی کی شہرہ جیل میں چلا گیا شریف آدمی تھا میں جیل میں ملنے گیا جوڈیشل میں بیٹھے ہوئے تھے مجھے کہنے لگا ساری عمر مجھے بڑوں نے نصیحت کی تھی کہ کسی کی زمانت نہ دینا بس لکھا پردیش قسمت میں وطن کو یاد کیا کرنا اچھا میں نے ایسا کہا میں نے ان سے عرص کیا میں نے عرص کیا کہ آپ ایسا کریں یہ عامال کریں اور غالباً دو دن کے بعد یا ایت دن کے بعد شب جمعہ تھی میں نے کہا یہ وظیفہ شب جمعہ میں بہت پڑھے مجھے کہنے لگے میں کتنے ہفتوں سے یہاں ہوں میں نے بہت وظیفہ پڑھ لی ہے میں مایوس ہو گیا ہوں اچھا میں نے کہا چلو ایک کام کریں آپ بہت نہ پڑھیں یہ نفل پڑھ لیں دورکات نماز نفل جس کی ہر رکعت میں پہلی میں گیارہ بار آیت القرصی اور دوچھے رکعت میں گیارہ بار صورت اخلاص کل ہوگا یہ نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ بہت زیادہ یہ ذکر کریں میں نے ان سے عرص کیا یہ اللہ سے یہ ذکر کریں حسون اللہ و نعم الوکیل یا وارث و یا نصیر حسون اللہ و نعم الوکیل یا وارث و یا نصیر یہ پڑھیں انشاءاللہ خیر ہوگے بہت خیر ہوگے جمعہ کے دن چھوٹی ہوتی تھی اگلے دن چھوٹی کا آیا اعتوار یا سنوار پیر کا دن تھا تو میں گیا تو دکان پر بیٹھے ہوئے تھے میں بڑا خوش ہوا ملا اٹھ کے ملے گا اچھا اس سے کہہ لیں مجھے انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی اکثر کہتے تھے جنیر آدمی ہے تیری باتیں میں سن لیتا ہوں ہستا ہوں جنیر آدمی ہے یہ حکارت کا ایک بہت اچھا انداز ہے جنیر آدمی ہے کسی کو ظلیل کرنے کا لا جواب فکر ہے اچھا میں سنتا رہتا ہمارے ہاں تو سب کی عزت ہے لطوے سجان دم بدم کارے سجان گاہ گاہ ایمی سجان وہوات اونی سجان وہوات صاحب کو تھا مرشدیہ سبق رہتے ہیں میں نے مرشد سبق پڑھایا آپ کو بڑے خوش ہوتے ملے چین لگے آپ کا وظیفہ بہت کامیاب ہوا میں نے پڑھا سارے اسباب پیدا ہو گئے میری زمانت ہو گئی اپس میں صلح ہو گئی ہر چیز ختم ہو گئی میں نے کہا یہ وظیفہ اب پڑھیں تو فائدہ نہیں ہوگا میں نے کہا کیوں میں نے کہا دو چیزیں نہیں ہیں ایک شب جمعہ نہیں ایک جیل نہیں ہے بات سمجھ آئی جیل میں وہ پسا ہوا بندہ شریف آدمی عزت دار آدمی کسی کی زمانت دے ویٹھا چیک دے ویٹھا بچارہ ہز گیا اسے جیل میں وظیفی کے لیے جو چیز چاہیے دعا کے لیے جو چیز چاہیے شب جمعہ کے لیے جو چیز چاہیے اور ان چالیس آدمیوں کی قبولیت کے لیے جو چیز چاہیے اور ان نوافل کے لیے جو چیز چاہیے وہ چاہیے درب دڑپ طلب بے چینی بے کلی اور بے قراری وہ چاہے جیل میں مل جائے وہ یہاں مل جائے میں نے کہا آپ پڑھیں فائدہ نہیں ہو کیوں میں نے کہا ایک تو اس کے لیے شب جمعہ ضروری ہے ہر وقت پر یہ فائدہ ہوتا ہے میں لوگوں کو یہ وظیفہ دیتا ہوں اور بہت بے شمات فائدہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ اب شب جمعہ میں پڑھیں گے تو فائدہ ہو یہ مجھے کو کہہ رہا تھا اس کی وضافت بھی کرتا ہوں میں لگا ایک اس کے لیے شب جمعہ ضروری ہے دوسرا جیل ضروری ہے اس کا مطلب ہے کہنے لگا اینڈا کوئی چیز قبول کرانی ہو پھر میں جیل میں جانا ہوگا میں نے کہا جیل نہیں جیل کا تجربہ آزمانہ ہوگا آپ کو تجربہ ہوگیا ہے جیل کا کہ جیل کے اندر درب وچتان خلوس اور اندر کی کیفیت کیا ہوتی ہے لگے یہ بات بالکل ٹھیک ہے میں نے کہا وہ کیفیت لے آئیں اور شب جمعہ لے آئیں اور کہا ہر شب شب ایک قدر آستا لکھ لیں بات ہر شب شب ایک قدر آست اگر قدر بدانی ہر شب شب قدر ہے اگر تو قدر کرے وہ خدمت ہے وہ رات ہے میں نے اس دن کچھ ساتھیوں کو پیغام بھیجا میں نے کہا بھی آج کے بعد اس کو خدمت کہنا چھوڑ دے آخری بات ہوئی کہ جو میں شمالی علاقہ جات میں ہوں میں نے کہا آپ کو میں نے خدمت دی تھی وہ تو نہیں ہوئی کوئی خدمت تھی تاروں کی کہلنے کے میں وہاں آکے کروں گا میں نے سب کو پیغام دیا کہ کوئی بندہ اس کا احترام کرے اکرام کرے آج کے بعد اس کو خدمت کوئی نہ کہے تاروں نے تاریں جون نہیں وغیرہ کوئی نہ کہے اور امید ہے اس کو کوئی خدمت نہیں کہے قدر ختم ہو گئے میں نے کہا یہ نہ ہو کہ بچارہ جو ہے تصویر نماز سے ہی چلے گئے ہر رات کی قدر کرے تو سمجھ لیں ہر رات چھبے قدر ہے ہر پل کو ایسے پڑھ ایسے درسیں ایسے سوچیں ایسے گداسیں ایسی کیفیت سے ہر رات کو ہر لمحے کو ہر لمحے کو ایسے پڑھ ایسے پڑھ کہ جیسے میرے اندر بیتا بھی ہے جیسے کوئی دوب رہا ہے وہ ارسے سنیں ایک ہے ساری شب جمعہ میں ساری رات بیٹھ کے عبادت کریں ساری رات شب جمعہ کی عبادت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں ہی کہیں تھوڑی دیر کر لیں اور ایسی کریں کہ جس میں کرنے کا حق عطا کر لیں تھوڑا سا عمل کر لیں تھوڑا سا عمل کر لیں کرنے کا حق عطا کر لیں ایک خاتون نے آئی بابا جی کو میں نے ذکر بتایا تھا اور مجھے ایک کاغذ دے دیا بابا ڈاڈا بندہ تھا لکھا ہوا تھا آپ کہیں میرا پتہ نہ چلے آپ کہیں میرا پتہ نہ چلے یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ذکر کرتے رہتے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ذکر کرتے رہتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں میرا روزانہ اتنے سو اتنے ہزار ہو گیا میرا پتہ نہ چلے میں نے ایسے بات کی میں کہا ذکر پھر الحمدللہ الحمدللہ کی این بھی بہت زور سے کھینچیں بڑا ذکر کرتا ہوں بہت تصویح کرتا ہوں اور بہت اللہ اللہ کرتا ہوں اور بہت تصویح ذکر اور بہت عمال کرتا ہوں ازان باہر والوں کے لئے ہوتی ہے جو اندر آ چکے ہیں اگر وہ ازان کا جواب نہ دے تو گناہگار نہیں ہوں گے بعض وقت مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا بندہ جیب سے سٹیمپ نکال کے مور لگا دیتا ہے کیا کہا میں نے اس سے کہلنے کے بہت ذکر کرتا ہوں سارا دن ذکر کرتا ہوں سارا دن تصویح پڑتا ہوں اور بہت ذکر کرتا ہوں تو میں نے کہا ایک ہے حاضری اور ایک ہے حضوری کیا کہا میں نے لفظ یاد رکھیے ایک ہے حاضری اور ایک ہے اوہ بڑا فرق بہت فرق حاضری اور حضوری میں بڑا فرق ایک اداکار ملا مجھے عرفات میں مجھے کہنے لگا حضوری نہیں ہو رہی کوئی گروہ بتا ہے کیا لفظ کہا کیا لفظ کہا ایسے کان میں اداکاری کے انداز میں احرام پانا ہوا احرفات میں حضوری نہیں ہو رہی کو گھر بتاؤ مبا جی حضوری نہیں ہو رہی کوئر درسو گھر کیا مطلب کہنے لگا مطلب صاف ہے کہ حضوری نہیں ہو رہی گروہ بتا ہے کہنے لگا ایس کو بھی بتا دیں ساتھ تھا کر تھا اس کے کہنے ایس کو وہ بھی احرام میں تھا کہنے ایس کو بھی بتا دیں میں نے کہا میں تو خود حضوری کی تلاش میں ہوں میں تو خود حضوری کی تلاش میں ہوں پھر ہماری باتیں ہوئیں پھر بعد میں مجھ سے آکے کہنے لگے میں جب مدینہ منورہ گیا سیدھا سید و شہدہ آگیا بات کہاں سے چلی تھی پھر آپ سامنے بیٹھے کیوں ہیں سامنے کیوں بیٹھے ہیں آپ اگر مجھے ہی کعبوں میں نہیں رکھتے میں تو ہاتھ سے نکل جاؤں گا ادھر چلے جاؤں گا بھئی آپ پھر سامنے بیٹھتے کیوں ہیں کیوں بیٹھتے ہیں بھئی ایندر جو میرات آخری موقع ہے اس کے بعد سامنے سے چیرے ہٹا دوں گا سامنے کے بیٹھیں آپ کو سامنے بیٹھے ہیں تو اللہ والے کیا بات تھی ادھر چلے جاؤں گا ادھر چلے جاؤں گا ادھر چلے جاؤں گا نام نہیں لے تھا کہنے لگے کہ میں گیا غور سے سنیے گا اور ایک بڑا راز ہے سید و شہدہ امیر حمزہ گیا جنگ اہد غزبہ اہد کے ساتھ وہاں جا کے میں نے حدیعہ پیش کیا درخواست کی چچا تھے کملی والے آپ کی وصال و شہدہ پہ بڑے روئے تھے اور آپ سے بڑی محبت تھی ذرا ادھر فرما دیں میں حاضری دوں تو توجہ فرما دیں نہیں سمجھا یہ ذرا ادھر ارز کر دیں کہ میں حاضری دوں تو توجہ فرما دیں پھر گھنے لگے میں بکی گیا گیر تو بنتا جالیوں کے ساتھ بکی کی دیوار کے ساتھ وہاں گرل لگے وہاں کھڑے ہو کے میں نے بکی میں سارے آل رسول وہاں سو رہے ہیں میرے کملی والے کا کمبہ ازواج متحرانت اصحاب رسول میرے کملی والے کے خادم اور میرے کملی والے کا مدینہ سارا بکی میں ہے ان سے بھی عرض کیا اور عرض کیا کہ شفقت فرمائیں صلاة و سلام کے لیے آقا کے روزے پہ حاضری ہے حاضری تو ہے حضوری ہو جائے یہ بات تھی میں نے جو کہی تھی ان سے انہوں نے مجھے کہی تھی کہنے لگے اور رسیہ کر کے جو حضور کے روزے پہ حاضر ہوا اور ایسے میں نے آقا کو سلام پیش کیا اور جو دل کے اندر کے رگ رگ میری پکاری اور دل کے اندر کا تن تن روان فوان حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا کہنے لگے وہ کیفیات نہ کلم سے لکھ سکتا ہوں نہ زبان سے بتا سکتا ہوں نہ کلم سے لکھ سکتا ہوں زبان سے بتا سکتا ہوں یا رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ یا رسول اللہ کرم دی ایک نگاہ فرماؤ میرے سولان کے دردان دی دوا فرماؤ سولان کے دردان دی دوا فرماؤ حضر مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضور کے روزہ عطر پہ گیا میں نے کہا یا رسول اللہ سوکھا گوشت اور سوکی پالک کھانی ہے سنائے آپ جو بھی آپ کے بدینے میں آئے آپ اس کی زیافت کرتے ہیں سوکھا گوشت اور ہو سوکھا گوشت دھاگے میں پیرویا پہلے سوکھا گوشت ہوتا تھا پالک خوش کی ہوئی کبھی کھا کے دیکھیں پکانے والا ہو کوئی پالک سوکی ہو گوشت بھی سوکھا ہو پریش کا مارا ہوا نہ ہو میں کہہ کے آگیا دو دن کے بعد ایک بندہ آیا کہ حضرت وہ آپ کی دعوت ہے قبول فرمائے ٹھیک ہے آگے میں نے برطن ہٹایا تو سوکھا گوشت اور سوکھی پالک تھی صدق تھا یا رسول اللہ وہ سرگودہ کے ساتھ ایک چکے ہیں ہمارے پاس وہ حاجی فیاض سب مرہوم آتے تھے مجھے کہنے لگے میں عمرے پہ گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ طویزہ علی چاہ پی پی تھک گیا طویزہ علی چاہ وہ کیا کہتے ہیں اسے طویزہ علی چاہ پی پی تھک گیا اور تو کوئی پکی چاہ پلا ہوگا پکی ہوئی چاہ طویزہ علی چاہ پی پی تھک گیا آگے دیکھا تو ہمارے تھے تو ایک بنگالی تھا اس نے چاہ لگائی ہوئی تھی اور بہترین چاہ بنا رہا تھا کہا کہ اتنے دنوں کے بعد چاہ پی سکون آگیا اور اور لوگ بھی پی رہے تھے اور ایک بندے کے ہاتھ سے چاہ ایسے گری تو نیچے بھی گر گئی ہو جاتی ہے میں نے کہا واپسی پہ اس کے پاس سے پھر چاہ پیئیں گے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا میں نے کہا بندہ تو یہاں بیٹھا دیکھا تو کوئی نشان بھی نہیں تھا اور ایک پل میں اندر آواز آئی تو انہیں پکیوی چائے مانگی تھی ہم نے تیری زیافت کر دی روز روز نہیں ہوتی اور بھی آئے ہمارے پاس ایک سخص یہ فضل دروشی فضل حج میں یہ واقعات موجود ہیں ایک سخص گیا کہ آقا میں بوکھا ہوں اور ایک بندہ نکلا اور پہترین کھانے مجھے خواب میں آقا نے آکا فرمایا کہ میرا ایک امتی ہے بوکھا ہے اور یہ یہ مانگ رہا ہے اور اسے یہ یہ ملے اور تو حضر دین پویز احمد علیہ السلام رات کو ایک بندہ آیا فردیسی اور آکے کہنے لگا کہ کھانا چاہیے انہوں نے کھانا لا کے دیا کہا نہیں مکھن اور شہد کھاؤں رات کا وقت ہے خدا کا خوف کر مکھن اور شہد مانگتا ہے اور رات کو انہوں نے کہا کھاؤں گا حضرت کے پاس بات پہنچی حضرت نے فرمایا فقیر ہوئی کھوڑے ہو جو مانگتے انہوں نے کہا حضرت مکھن تو کہیں سے ہم ڈھونٹ کے لے آئے ہیں گھروں میں پڑا ہوتا ہے گاؤں دیہات تھا وہ شہد کھوں سے لے آئے ہیں انہوں نے کہا میں نہیں کھاتا سو گیا اور رات کو آخری پہر میں مردان کا ایک ٹرک والا آیا اور اس نے کڑکایا کہ آواز دی کہ میں ٹرک والا ہوں وہاں حضرت کا مرید ہے اور اس نے کہا تھا میرے اپنے باگ کی اپنے گھر کی شہد کی بوتلیں ہیں میرے مرشد کو دیتے جانا یہ بابا شہد کی بوتلیں ہیں پتھان ٹرک والے نے کہا اس نے اٹھایا اس نے کہا اٹھ بابا اٹھ جلدی کر شہد کی آگیا ہم تو حاضریاں دیتے ہیں جب حاضریاں حضوریوں میں بدل جاتی ہیں پھر دل کی دنیا پھر من کی دنیا پھر جذبوں کے جذبیاں اور ہوتی ہیں لیکن یاد رکھئے گا یہ حاضری حضوری آئی کی حاضری سے عزاج امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ مرشدوں کے مرشد تھے حضور میری زبان ذکر کرتی ہے دل نہیں کرتا اور میں شکر کر جسم کے ایک حصے کو اللہ نے توفیق دے دی ہے کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا ایک وقت آئے گا دل بھی بول پڑے گا اس کو نہ چھونا ایک ہے حاضری ایک ہے حضوری ایک ہے عادت ایک ہے عبادت عادت تو بنا ایک وقت آئے گا عبادت بھی بن جائے مانگنے کی عبادت مانگنے کی عادت تو بنا کسی پل کسی لمحہ اگر شب جمعہ کی قدردانی نصیب ہو جائے اور شب جمعہ کی دعا نصیب ہو جائے اور شب جمعہ کا ذکر نصیب ہو جائے اور شب جمعہ کی آہیں نصیب ہو جائیں یا سوتے سوتے ہی شب جمعہ کی کوئی تسبیح ذکر اور اللہ سے باتیں نصیب ہو جائیں مجرود اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا کوئی چھپکے چھپکے رونا کہیں دل سے بات کرنا تب یہی نصیب ہو جائے بہت بڑی غنیمت ہے میں پھر عرض کر رہا ہوں تھوڑا کریں اتنا جس میں طبیعت کی اکتہات نہ ہو طبیعت کی گمنات نہ ہو کب عمل چکے اور میں بھاگوں اتنا جس میں اندر درد شعوب جذبہ اور مانگنا واقع ہو ہر مہینے آتی ہے محرم الحرام کی یہ محرم الحرام تو ہر سال کے بعد آتا ہے محرم کا مہینہ پر شب جمعہ تو ہر ہفتے آتی ہے اور ہر ہفتے آ کے پیغام دیتی ہے کوئی مانگنے والا کوئی لینے والا کوچھانے والا کوئی کرزیں اتروانے والا بیماریاں دکھ دور کرانے والا مشکتوں اور پریشانیوں کے لئے رہیں کھلوانے والا ہے کوئی آجائے 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 آج سفر میں ہیں سفر میں ہیں پڑی پرانی بات ہے میں جمعیرات کو جاتا تھا وہاں حویلی کے لئے تو میں نے ایک شخص کو دیکھا عوامی میں وہ سیٹ پہ بیٹھا نفل پڑڑا رات تھی یعنی میں جمعیرات کی شام ہو جاتا تھا مجھے ایک شخص ہوا میں نے کہا نہ قبلہ روخ ہے نہ کچھ ہے نماز کے تیرہ فرائض ہیں اس میں ایک فرض جو ہے وہ قبلہ روخ بھی ہے کھڑا ہونے بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں وہ میرے علم کی کمی تھی جب علم کی کمی ہو تو پھر پوچھ لینا اچھا ہوتا ہے اپنا فیصلہ کرنا اچھا نہیں ہوتا جیسے ابھی ازان ہوئی ہے میں ایک درویش کے پاس بیٹھا تھا ازان ہوئی میں چھپ ہو گیا مسجد میں بیٹھے تھے کہ ارے بات کر میں کہ ازان ہو رہی ہے کہ لگا ازان باہر والوں کے لیے اندر والوں کے لیے نہیں ہے تو تو آگیا ہے یہ پکار ہے اوہ مسجد میں اور پھر فرمان لگے خیر کی بات چل رہی ہے ازان بھی خیر کی طرح بلا رہی ہے اچھا میں ان سے جا کے پوچھا میں نے کہا بابا جی آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں نہ قبلے کا تائیوں نہ کوئی فرائض کے بارے میں توجہ آپ نفل پڑھ رہے تھے بہت سارے پڑھے ہیں مجھے کہنے لے گئے بیٹا نوافل کے لیے قبلے کا روخ تائیوں ضروری نہیں یہ سیٹ پہ پڑھے جا سکتے ہیں یہ سیٹ پہ پڑھے جا سکتے ہیں میں نے کہا میں کیا نفل پڑھے ہیں کہ لے گا آج شب جمعہ ہے پہلے میں نے دو نفل پڑھے ہیں حاجت کے آپ سنتے جائیں اس بابے کی ترتیب مجھے آج تک جات ہے دو نفل پڑھے ہیں حاجت کے پھر دو نفل پڑھے ہیں قبولیت کے پھر دو نفل پڑھے ہیں ہمیشہ موت تک اس پر استقامت دے کہیں کوئی ایسا مجھ سے خطا نہ ہو جائے ایسی بے عدبی نہ ہو جائے ایسی کوئی جفا نہ ہو جائے کہ مجھ سے یہ استقامت سنت جائے پھر میں نے دو نفل پڑھے ہیں توبہ کے کہ اللہ زندگی میں کوئی لمحہ ایسا جو دم غافل سو دم کافر میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو جو دم غافل سو دم کافر میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو اے اللہ جو لمحے غفلت کے گزرے ہیں نافرمانی کے گزرے ہیں سخیہ کا میں ان لہوں میں تجھ سے توبہ معافی اور اے اللہ لیں بس تو دو نفل توبہ کے اور کہنے کے آخری دو نفل میں نے اپنی نسلوں کے لئے پڑھے ہیں کہ یا اللہ میری نسلیں کبراہ نہ ہو جائیں اور فتنوں کا حصہ نہ بن جائیں اور فتنوں کے مبتلاہ نہ ہو جائیں اور فتنوں کے صفیر نہ بن جائیں یہ لفظ مجھے یاد ہے فتنوں کے صفیر نہ بن جائیں خود گناہوں کے پھیلانے والے بدکاری کے پھیلانے والے اور کفر کو پھیلانے والے دجال کو پھیلانے والے نہ بن جائیں مولا میری فتنوں سے میری نسلوں کی حفاظت فرما ابراہیم علیہ السلام نے یاد رکھنا یہ موتی دے رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو ایک دعا اور بہی دعائیں کی ایک دعا یہ بھی کہ مولا میری نسلوں کو گمراہی سے بچانا میں شب جمعہیں یہ مانگ رہا ہوں آپ سفر میں ہیں آپ سفر میں ہیں اور وضو نہیں ہے سیٹوں پہ دھول لگی ہیں سیٹوں پہ یا ساتھ کوئی مٹی کا رکھ لیں یا کہیں دھول ہیں مجموری پانی ہے تو اور بات ہے مجموری ہے کوئی سفر میں ہے اور نہیں ہے میں نے ایک بابا جی کو دیکھا ٹرین کی اکانومی میں وہاں دھول زیادہ ہوتی ہے ایسے ہاتھ رکھ کے نا آئے میں آپ کو تیمم کا طریقہ ہی بتا دوں تیمم کیسے کیا جاتا ہے آپ کو دانا خاصتہ مریض ہیں یا مسافر ہیں یا پانی نہیں ملتا میں نے سہرہ میں کئی بار تو نہیں چند بار تیمم کیا ہے ایسے مٹی لے گا نا ایسے ہاتھ رکھیں اسے راکھ پہ نہیں ہوگی مٹی دھول صاف مٹی پاک مٹی گرد ہو ڈسٹ ہو کہیں کوئی مٹی کی اینٹ ہو جاگ پاک جگہ ایسے ہاتھ رکھیں اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو ایسے جھاڑ دیں اور ایسے کریں بس ایک دفعہ ایسے بس ایک دفعہ ایک دفعہ میں نے دو دفعہ کیا ہے ایک دفعہ پھر مٹی پہ ہاتھ لگائیں ایسے ہلکا سا جھاڑ دیں یہ دیکھیں یہ ہاتھ بھی بس وضوع ہو گیا اسلام کتنا آسان حضرت ہے اسلام میں آسانیہ ہی آسانیہ ہیں رہتیں بھی رہتیں سختیاں تو ہیں یہ نہیں پابندیاں ہیں سختیاں نہیں کیا ہیں پابندیاں ہیں اور زندگی کے کتنے نظام میں پابندیاں ہیں کتنے نظام ہیں زندگی کے جہاں پابندیاں ہیں سختی نہیں ہیں پابندیاں تو ہیں سختی نہیں یہ شب جمعہ کے نفل میں پھر حرص کر رہا ہوں کتنے لوگ ہوتے ہیں شب جمعہ میں سفر کرتے ہیں اگر یہ نفل پڑھ لیں بیٹھے بیٹھے سیٹ پہ ہاں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نفل پڑھ آپ ویسے بھی سنیں سنیں کوشش کریں سفر میں جائیں وضو کر لیں اپنی گاڑی ہے خود ڈرائیو کرتے ہوئے نہیں اپنی گاڑی ہے یا بس کوچ وغیرہ میں وہی نفل پڑھنا شروع کر دیں دن کا کوئی سا وقت ہو مکرو وقت کے علاوہ کوئی سا وقت ہو آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں ایک درہ میں نے سفر تھا لمبا لمبا سفر تھا میں اس نام بات جا رہا تھا وہاں کلینر کرتا تھا ایف ٹین فور میں چھ سال کیا تو میں نے کہا آج میں پہلی رکعت میں صورت اخلاص پانچ سا دفعہ پڑھوں گا اور دوسری رکعت میں صورت اخلاص پانچ سا دفعہ پڑھوں گا اب میں نے پڑھنا شروع کر دیا پڑھتے 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 میں نے کہا میرے دل میں اللہ خود گھنٹی بجانا پانچ سا ہو گیا پھر کیسے گن ایسے اللہ سے کہہ دیا ایک دیوانگی کی باتیں ہیں بھی درخواست یہ ہے کہ اس شب جمعہ کے ان لہوں کی قطر تانی کریں اب میں شب جمعہ میں ایک اور موتی دیتا ہوں آپ ایک اور موتی دیتا ہوں فرمائے جو شب جمعہ ہو یا شب جمعہ کی تلاش میں جو قدم چلیں گے اور سے سنیے اللہ کی بندیاں اب اللہ کی بندے کتنی دور سے سفر کرتے ہیں کس گاڑی تبدیل کرتے ہیں کہاں سے پیدل چلتے ہیں یہ سارے قدم تیہ ہو رہے ہیں اور حتیٰ کہ سواری کے قدم بھی تیہ ہوتے ہیں آپ کے پیئے کے قدم ویل وہ بس ہے وہ گاڑی ہے وہ سائیکل ہے وہ موت سائیکل ہے اس کے ویل کا ایک سرکل کتنے سیکنڈ میں تیہ ہوتا ہے پتہ نہیں آدھے اور پونے سیکنڈ میں تیہ ہوتا ہے یہ سب گنے جائیں گے تو جو شد شب جمعہ کی تلاش میں تو آج شب جمعہ ہے نا آپ اس کی تلاش میں دور پرے سے تشریف لائے مختلف شہروں سے ہیں مختلف جگہوں سے آپ تشریف لائے تو جو شب جمعہ کی تلاش میں شب جمعہ کی تلاش میں آئے شب جمعہ کی تلاش میں اور اس کے ہر قدم کے نیچے اچھا یہ روایت ہے علم کی تلاش میں لیکن شب جمعہ میں جو ہر قدم کے نیچے فرشتے پر بچھائیں گے اور اس کی دعاوں پر آمین کہیں گے کیا کہیں گے اس کی دعاوں پر آمین کہیں جس کی دعا پر فرشتے آمین کہیں یہ ہمارا خوشحالی کا پندرمہ راز ہے قبولیت کی تلاش ہمیں قبولیت کے متلاشی ہونا ہے قبولیت کی تلاش کرنی ہے کونسی رات قبولیت کی کونسا دن قبولیت کا کونسی گھڑی قبولیت کی کونسا قدم قبولیت کا کونسا لمحہ قبولیت کا کونسا کلمہ کونسا بول کونسا ورد کونسا وظیفہ کونسے اٹھے ہوئے ہاتھ قبولیت کے قبولیت کے جھر سنیں غور سے سنیں جو قدم اٹھیں غور سے سنیں قدم اٹھیں اور شب جمع کی طرف جائیں شب جمع کی طرف جائیں اور شب جمع کی طرف جائیں اللہ پاک ان کے قدموں کے نیچے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پر بچھائیں کیا بچھائیں اور اللہ پاک اگلا حکم کیا دیتا ہے اگلا حکم یہ دیتا ہے اگلا حکم کہ فرشتوں ان کے ساتھ ہو جاؤ ان کے ساتھ ہو جاؤ اور ان کی ہر دعا پہ آمین کہو مجھے بتائیں جس دعا پہ فرشت آمین کہیں اس دعا کی قبولیت محبوبیت اور مقبولیت میں کوئی شک ہے آج کی دعا میں آپ کو کوئی شک ہو سکتا ہے بولیں یہ وہ چیزیں ہیں جو موتی ہیں بکھرے ہونے ہیں ہماری نظروں سے اوچھل ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سننے در اپنا قلیجہ تھنڈا کر لیں آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں جنید بغدادی اور جنید بغدادی کیسے بنے جنید کیسے بنے ان کے مرشد کی خدمت میں بیٹھے تھے مرشد کی خدمت میں بیٹھے تھے توجہ ہے نا مرشد کی خدمت میں بیٹھے تھے ایک درویش تخت پر اڑتے اوپر سے گزریں اور کچھ دور آگ جا کے ان کا تخت اتر گیا یہ وہ لوگ تھے یہ ان میں سے تھے جو چھوٹے مریدین میں سے تھے پچھلی صفحوں میں بیٹھتے تھے پچھلی صفحوں میں بیٹھتے تھے آگے جو بیٹھے تھے نا حضرت کے بڑی بڑی مریدین آگے جو بیٹھے تھے وہ اٹھنا شروع ہوئے ایک اٹھا دوسرا اٹھا تیسرا اٹھا یہ آگے آتے گئے وہ اٹھتے گئے یہ اکیلے بچ گئے مرشد نے پوچھا یہ کہاں گئے سارے انہوں نے کہا حضور کاغذ کلمہ انہوں نے کہا حضور یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک درویش ہیں ان کی زیارت کرنے گئے ہیں ان کی زیارت کرنے گئے ہیں کہ وہاں ان کا تخت اور وہ تخت ان کا ہوا پر پرواز کر رہا تھا تو نہیں گیا رس پیسچن تو نہیں گیا جواب سنیں پھر مرحضور میرے لیے تر سب کچھ آپ ہے بڑی بڑی ہستی آئیں سب کا احترام ہے لیکن جو ہے مرشد ہے چلال اور وجدان اور کیفیات سے مرشد مرشد کے موں سے ایک لفظ نکلا جا تو جنید ہے پوری تاریخ آج تک جنید بغدادی کا اصل نام نہیں بتا سکی جنید کہتے ہیں لشکر چھوٹے لشکر کو ایک جتھے کو پہلے جو لڑائی ہوتی ہے چلال دشمنوں سے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کرتے تھے تو انہیں ادھر سے حملہ کرنا ہے تو انہیں ادھر سے کرنا ہے تو انہیں ادھر سمجھ گئے وہ جو لشکر کو چکڑوں میں تقسیم کرتے تھے اس ایک لشکر کو جنید کہتے تھے قرآن لکشر لشکر کو جنت کہتا ہے جنید کہتے تھے فرمایا تو اکیلا فرد ہی لشکر ہے اور ساری دنیا میں ان کا نام مٹ جائے گا جتنے بھی تھے تجھے دنیا جنید 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 مکوکا میرہ 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 یاد رکھے گی یاہیہ بھر یاہیہ اندلسی اگلا موٹی بھی سنتے جائیں اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی میں ایک نشست کی آپ کو صحبت بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاں شب جمع میں کیا ہوتا تھا یہ بتانے لگا ہوں یاد رکھئے گا یہاں تک یاہیہ بھر یاہیہ اندلسی اندلس سے آئے اندلس پین سے مدینہ منورہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سالہ سال عرصہ ہو گیا چھوٹوں میں سے تھے چھوٹے شاگردوں میں سے دور بیٹھتے تھے اگلا مدینہ میں ہاتھی آگیا لوگوں نے کہا وہ ہاتھی جس کا تذکرہ قرآن میں ہے صورت فیل میں وہ آگیا دیکھیں تو سعی ایک اٹھا دوسرا اٹھا دوسرا اٹھا یہ آگے آتے گئے آتے گئے اٹھتے 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 آگے آتے گئے آتے آتے کوئی نے بچا شیخ نے بوچھا ساری کہاں گئے انہوں نے کہاں مدینہ میں ہاتھی آیا گلیوں میں وہ دیکھنے گئے بچ تو نہیں گیا انہوں نے کہاں سپین کہاں اندلس اور کہاں مدینہ ہزاروں میل کا سفر میں تو سرکار کو دیکھنے آیا ہوں اور آپ سے فیض پانے آیا ہوں بس پھر دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے ان سارے شاگردوں مریدوں میں آج چودہ صدیہ ہو گئیں کوئی نشان ہی نہیں ملتا جب بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اٹھانا ہو تو سب سے پہلے یحیٰ بن یحیٰ اندلسی کا نام بنھیں گے تیرین امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آئے ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہزار سال کے قریب ہو گیا ہے کشف المحجوب کو حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب ہمارا تصویخانے کو عزاز ہے کہ اس کو ہم سبکن پڑھا رہے ہیں میں نے اپنے مرشت سے پڑھی تھی اور ہزار سال کے عرصے میں ہزاروں لاکھوں اولیاء ولایت کے تاجدار آئے اور ان کیا تذکرہی کتابوں میں نہیں ہے اور اس دور میں ہاتھ سے لکھی کتابیں تھیں پرنٹ میڈیا تھے تھا نہیں آج کتاب زندہ اور تابندہ کیوں ہے اس راز کا کسی کو پتہ نہیں اگر یہ راز پوچھنا ہے تو برہ راز داتا صاحب سے پوچھ لینا عمل میں بتا دیتا ہوں ملاقات چاہتے ہیں ان سے بلکل آسان سا عمل ہے چار اکات نماز نفع ہر اکات میں صورت فاتحہ کے بعد ایک بار الہاق و متقاسر کی صورت چھوٹی سی صورت ہے بلکل چھوٹی سی اور سلام پھیرنے کے بعد درود پاک پڑھیں ایک تصویح دعا کر کے ان کی روح کو حدیعہ کر دیں کسی کو جلدی کسی کو بعد میں ملاقات ہو جاتی جس ہستی سے ملاقات کرنا چاہیں والدہ فوت ہو گئی ہے والد فوت ہو گیا ہے کوئی فوت ہو گیا ہے اس سے ملاقات کرنا چاہیں مختصر عمل ہے نہائیت مختصر پھر بتا دوں چار اکات نماز نفع کسی بھی رات میں اگر شب جمعہ سے اس کو شروع کر دیں برکت زیادہ ہو جائے گی ورنہ کسی بھی رات میں چار اکات نماز نفع اور ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد الحاق متقاصر صورت ایک بار اس طرح چار رکعت پڑھنی ہے یہ کٹھی اور سلام کے بعد تصویر درود پاک کی پڑھ کے دعا مانگنی ہے اور درود پاک پڑھتے بڑھتے اس حسدی کا یا اپنے کسی پیارے اور عزیز کا تصور کرتے ہوئے سو جائے ملاقات ہو جاتی ہے میں نے ابھی اسی کشف المحجوب کی محل میں بتائی ہے بات اور میں جو پوری دنیا میں خدمت کرنے والے کا شعبہ کوئی بھی ہے کسی ٹرانسلیٹر کر رہے ہیں ترجمہ کر رہے ہیں پوری دنیا میں میں ان سے کہوں گا کہ اس جمعرات اس اعتوار کا حلقہ کشف المحجوب حضرت سرسکتی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کا درس ضرور سنیں ضرور سنیں میرا مشورہ ہے میں نے ایک بات اس درس میں عرض کی ہے تقریباً سترہ سال تک میں نے یہ نفل پڑھے ہیں مجھے ایک بھی ہستی سے ملاقات نہیں اور چھوڑے نہیں چھوڑے نہیں ایک بھی ہستی سے ملاقات نہیں چھوڑے نہیں اب اللہ کا فضل ہے اس عمل کی برکت ہے جس ہستی سے چاہے ملاقات ہو جائے معلوم ہوا کہ وہ میرا کمال نہیں ہے اس عمل کا کمال وہ میری ولیت نہیں ہے میری کوئی عظمت نہیں ہے اللہ کی اس نام کی عظمت ہے جو کر لے پالے جو کر لے حاصل کر لے اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ذرا شب جمع سن لیجی ان سے پوچھئے اور نہ کشف المحجوب کی قبولیت سن لیجی آپ کس لیے بیٹھے ہیں بھائی آپ کیوں بیٹھے ہیں مجھے بتائیں بھائی آپ بھول رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ ہزار سال گزر گئے کشف المحجوب کو ٹھیک ہے نا ہزار سال دو تین جمعے کے بعد انشاءاللہ چھانٹی ہو جائے گی پوچھنا شروع کر رہا ہوں گا جو نہیں بتائیں گے اس کو اٹھا کے ادھر اس کو پیشنا جب یہ تبادلہ ہوگا بندہ حاضر دماغ بیٹھے گیا اب سنی وہ واقعہ اور جنید بغدادی کی شب جمع کی محفل بھی میں دو واقعے سن لیں بات ختم کرتا ہوں یہ دو بڑی عجیب موطی ہیں سنتے جانگرہ قبولیت کے شیخ عبل فضل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرشد تھے حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے شیخ عبل فضل بہت بڑی ہستی انہاں شیخ نے ان کے ذمہ لگایا تھا ان کے ذمہ ایک خدمت لگائی تھی صرف ایک خدمت ایک تو صبح شام چراغ جلانا اور بچانا ہے چراغ جلانا شمہ جلانی ہے اور بچانی ہے ایک خدمت یہ ہے اور دوسری خدمت ازام دینی ہے اور اقامت کہنی ہے اور تیسری خدمت اگر کوئی ہماری خانقاہ کا بندہ فوت ہو جائے تو اس کو غسل بھی دینا ہے اور اس کا جنازہ بھی پڑھانا ہے اور کور میں تم نہیں اتارنا ہے پہلی خدمت شمہ دوسری خدمت ازان اور اقامت تیسری خدمت تجہیز و تکفین جیسے کہتے ہیں غسل اور جنازہ اور تدفین اور چوتھی خدمت بتائی کہ یہ جو برطن درویش ہوتے ہیں ان میں اگر بچا ہوا تو وہ کو چاٹ لیا کرے یہ لی خدمت آپ کی ہے چاہے برطن نہ دھویں بچے وہ کو چاٹ لیں اور پانچوی خدمت یہ ہے کہ جو حضرات بھی ہاں آئیں میری خانکہ میں ان میں پرانے جوتے آگے رکھنے نئے جوتے پیچھے رکھنے اس میں بھی ایک راز ہے پرانے جوتے آگے رکھنے زہر پرانے جوتے غریب کے ہوں گے مزدور کے ہوں گے اور اعلی جوتے مالدار کے ہوں گے شہنشاہ کے ہوں گے کسی وزیر کے اس طور میں آتے تھے اللہ والوں کے پا کسی بڑے کے ہوں گے یہ پانچ خدمتیں دی اور ہر خدمت وہ ہے جو چین نہ لینے دے ابھی شام ہوئی ابھی شام ہوئی ابھی شام ہوئی اب چراغ جلایا ساری رات ذہن میں ہے صبح ہوگی تو چراغ بجانا پڑے گا ازان کا وقت گھڑی تو تھی نہیں ٹون کرے گی تو اور ازان دے دیں گے سورج دیکھتے رہتے تھے صبح دیکھتے رہتے تھے ازان کا وقت بہت مشقت معزن کی زندگی اور امام کی زندگی آخری درجہ کی مشقت بھری زندگی ہوتی ہے یاد رکھئے گا اور آخری درجہ کی discipline life ہوتی ہے معزن کی زندگی اور امام کی زندگی میں آخری درجہ کا discipline اور مشقت sacrifice اور مجہدہ ہوتا ہے اچھا اسی طرح دنیا کا سب سے مشقت بھرا کام میت کو نہلانا جنازہ پڑھانا اور قبر میں اتارنا جس کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے وہ بچارے سے پوچھو اوپر شور کر رہے ہوتے ہیں مٹی کا کنکر نہ گرے شور کر رہے ہوتے ہیں خانوں کے لئے بندوں پر کھڑے ہوئے شور کر رہے ہوتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے اسے پتا ہے کہ میت کو لٹانا کیا چاہے ہیں یہ سارے کام مشقت کے ہیں یہ کرتے رہے کرتے رہے شیخ کا آخری سانس موت کی ہچکی کو ذرا غور سے سن بعض لوگوں کے خدمت دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے وہ بھی کوئی خدمت کرنے والے ہیں جن کی خدمت کے لیے میں ساتھی اس کو کہتا ہوں کہ آج کے بعد اس کو کوئی خدمت نہ دے جیرو ہو گیا ہے موانے ایک مزرد کہتے تھے دیکھ تھنڈی ہو گئی دیکھ تھنڈی ہو گئی میں نے کہا اس کو کوئی خدمت نہ دے آج کے بعد ہائے ہائے اور خدمت سے مراد یہی نہیں ہے کہ پیسے چندہ آخری لمحے تھے شیخ کے مرشد کے فرمان لگے علی کیا مان ہوتا ہے میرا ایک خیال ہے یہ پہلے سے انتظار میں تھے اپنے لکھی ہوئی کتاب کا میٹر مسودہ کاغذ میں اس میں کپڑے میں لپیٹا میں کہا حضور اس کی قبولیت کی دعا فرما کیا کر دیں اس کی قبولیت کی کشف المحجوب کی قبولیت کی دعا فرما دیں اور موت کی آخری ہیچکی کو ذرا غور سے سن زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں بس دعا فرمائیں آج اور انشاءاللہ قیامت تک لاکھوں لکھی گئیں اور مٹ گئیں اور کشف المحجوب زندہ اور تابندہ رہی ہے اور رہ کی آج کشف المحجوب تو پڑھی جاتی ہے کہ کشف المحجوب کی پیچھے جو یہ مشکتیں ہیں اور جو پسنا ہے اور یہ جو خدمت ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا کہ کوئی نہیں دیکھتا جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ ہر شبہ میں ہر شبہ جمعہ میں جیسے آج یہ شبہ جمعہ ہے اور آپ تشریف لاتے ہیں لائے ہیں ہر شبہ جمعہ میں ایسے درویشوں کا احتمام ہوتا تھا ایسی شبہ جمعہ میں درویشوں کا احتمام ہوتا تھا اور وہ آتے تھے آتے تھے ایک نوعہ فرمانے لگے آج ہمارے ہاں اللہ قوات نے اپنی رحمت کا ایسا جھونکہ اور جھرونکہ بھیجا ہے ایسا نور بھیجا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی بیٹھے تھے سب کے دل کو مزین اور منور کر دے اس شبہ جمعہ میں اس شبہ جمعہ میں ایک تھگ چور بھی بیٹھا تھا وہ کہنے لگا میں ساری زندگی دوخہ فریق کرتا رہا لوگوں سے مجھے میں تو ایسی آیا تھا میں تو ایسی آیا تھا اٹھ کے چلا گیا اور پھر اپنے کام کو رات کو چوری کرنے گیا تو چوری کرتے کرتے جو ہے ایک گھر میں گیا ایک گھر میں گیا ایک گھر میں گیا اور گھر میں ایک خاندان بیٹھا تھا اور قدرتی شبہ جمعہ تھی اور وہ اٹھ لیوں پہ بیٹھا درود پاک پر رات رات کا پہلا پہر تھا یہ حیران ہو گیا ان نے کہا تو ہم سے کچھ لینے آیا ہے آج ہمارے ساتھ بیٹھ تجھے دے کے بھیجیں گے اور اس خاتون نے کہا ایک جنتی کی محفل سے اٹھ کے اور جنت کا پروانہ پا کے اور دلوں کو مزین اور منور کروا کے اور دلوں کی معرفت پا کے پھر چوریاں کرتا ہے اور تیرا یہ خیال غلط ہے کہ اب تو چوریاں کر سکے گا اب تو چنا گیا ہے اللہو یجتبی علیہی مئی شاہ میرا رب جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے ورس ایسی جو چوٹ لگی ہے وہ اس عورت کی طرح جو کفن چور جنازے میں شامل ہوا اس کا مقصد جنازہ پڑھنا نہیں تھا جنازے میں شامل ہوا اور قبر کی نشاندہ ہی پکی کر لی اور رات کو گیا کیونکہ کپڑا مہنگا تھا یاد رکھئے گا کفن چور ہم سوچتے ہیں یہ جو انڈیا کے لوگ پجاما پہنتے ہیں نا پجاما پہنتے ہیں یہ اس دور کی ایجاد ہے کہ ایسا پجاما ہو کپڑا ہو جس میں کم سے کم کپڑا لگے کم سے کم کپڑا لگے یہ اس دور کا تھا پھر بعض کے بزرگوں نے اس کو پہننے سے منع کر دیا کہ اس میں سطر نہیں ڈھکتا سطر شرمگاہ نہیں ڈھکتی اس دور کی مجموری تھی تو کفن چور جاہاں کبر کھولی مائی اٹھکے بیٹھ گئی یہ ڈر گیا کہ لگا جنتی ہو کے مجھے کبرستان مالوں کے سامنے ننگا کرتا ہے کہ لگا میں جمع بھی میں تو کفن چور ہوں کہ تمہیں آج میرے جنازے میں شامل نہیں ہوا آقا کا فرمان نہیں سنا کہ بعض میتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جنازہ پہنے سے پہنے والے بخشے جاتے ہیں اور بعض پہنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے میت بخشی جاتی ہے میں اللہ کی ولیہ ہوں آج جتنے بھی جنازے میں شامل ہوئے سارے بخشے گئے تجھ سمائے جنتی ہو کر مجھے کبرستان مالوں کے سامنے ننگا کرتا ہے بس وہ چوٹ لگی ایک مجھلی سے پہلے کونڈی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلوں کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے بس مجھلی کونڈی اور زندگی میں توبہ کو سینے سے لگا دیا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ چور تھا کہ لگا میں چور اور پھر رات کو جا کے ایک گھر میں اور اس اللہ کی بنی نے کہا کہ تیرے دل میں معرفت کا نور اترا ہے اور معرفت کا سمندر ہے اور تو پھر بھی چوریاں کریں بغداد کے اولیاء میں اس چور کا شمار ہوتا تھا حتیٰ کہ بعض اوقات بغداد کے پل کے پاس بغداد کے پل کے پاس لکڑی کا پل تھا بغداد کے پل کے پاس وہ کبھی کبھی کھڑا ہو جاتا تھا وہ پہلا چور موجودہ درویش ولی پہلا چور جو شب جمعہ کی نور کی وجہ سے رنگا گیا تھا اور ایک اللہ کی ولی کی محفل میں جانے کی وجہ سے رنگا گیا تھا اصل محفل کی قدر ہوتی ہے موج ہے دریاؤں میں محرون ہے دریاؤں کچھ نہیں قدردان کو ملتا ہے آپ قدردان ہیں تو آئیں ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے کھڑے ہو کے وہ بغداد کے پل پہ وہ درویش کھڑے ہو کے ایک دیکھنے والے کو کہتے تھے کہتے تھے ادھر آؤ فلاں مخت میں فلاں خطا ہوئی تھی الہذا فاتے تھے اس کے لئے استقفار کر لے فلاں وقت میں یہ خطا ہوئی تھی اس کے لئے توبہ کر لے کہیں ایسا نہ ہو تیرا چہرہ بندر خنجیر کتے کی طرح ہو جائے اور قبر میں تیرا چہرہ بدل نہ جائے اور لوگوں بغداد کے پلس ہیں جب وہ درویش کھڑا ہوتا تھا نہیں اپنا ڈرتے تھے اور آستہ چھوڑ دیتے تھے یہ دلوں کو پڑھنے والا وہ ہے کیوں اب بات جو سننی ہے وہ سننی ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے اس کے دل میں جنید بغدادی کی محفل اور شب جمعہ میں جو نور اترا تھا اس کے دل میں آکے ایسا پڑھا اس کا دل نورانی ہو گیا اور معرفت بھرا ہو گیا شیشے میں اکس صاف نظر آتا ہے شیشے میں اکس صاف نظر آتا ہے شیشے میں اکس صاف نظر آتا ہے آج قبولیت کی گھڑی محبوبیت کی گھڑی چالیس پردیشی بلکے بے شمار پردیشیوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کریں گے سکر کریں گے تصویح کریں گے مانگیں گے ہمارا سسلہ قادری حجویری اس کا بیٹھ کے ذکر نفی اثبات کا کریں گے کتنا مبارک لمحا اور کتنی مبارک گھڑی آج ہمیں مل رہی ہے قدردانی کرنے والے کو ملے گی کیا خیال ہے قدردانی کرنے والے کو یہ چیز ملے گی قدردانی کرنے مدھ میں ڈال کریں قدردانی کرنے والے کو یہ چیز ملے گی کوئی پانی ڈال کریں گے قدردانی کرنے والے جو قدردان ہے وہی پاتھتا ہے اچھا آپ گھر بیٹھے رہتے ہیں بالفرص ہمارے ساتھ لائل بھی پوری دنیا میں ہیں لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو گھر بیٹھے ہیں ان کو بھی مل رہا ہے آپ گھر بیٹھے رہتے ہیں جو لائل حج دیکھ رہے ہیں اور ایک احرام پہن کے وہی ہیں ان کو اور ان کو ایک ہی ملے گا نیک پہ حج اور مکہ مدینے والا حج فرق نہیں ہے کیا اور فرق آج ہمارا خوشحالی کا پندروں راست تھا قبولیت کی تلاش کسی نے خدمت کر کے قبولیت پائی کسی نے عبادت کر کے قبولیت پائی کسی نے مجہدے کر کے قبولیت پائی اور کسی نے دل کے برطن کو اپنے مرشد سے صاف کر کے قبولیت پائی یہ قبولیت ہماری زندگی میں چلتی چلی جائے اور اس کی تلاش ہم کرتے چلے جائے آخری ایک وظیفہ دل چاہتا ہے ضرور بتا دو جب بھی کوئی خدمت کوئی عمل کوئی عبادت کوئی تصویح کوئی عمل کر لیا کرے کچھ بھی نہ ہو ایک دفع پہ لیا کرے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ آنطَ السَّمِيُّلْعَلِيمِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ آنطَ السَّمِيُّلْعَلِيمِ سمجھنے اللہ ایندہ بھی توفیق اطاف فرمائے گا ایندہ بھی اللہ پاک توفیق اطاف فرمائے گا ایندہ بھی اللہ توفیق اطاف فرمائے گا آج میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ نظرِ بد کا جو ہے میں آپ کو دم کروں گا ہم جادو کو بہت کو سمجھتے ہیں جنات کو بہت کو سمجھتے ہیں نظرِ بد کو پس نہیں سمجھتے میرے نظرِ بد پہ کتنے درس ہیں نہیں سات درس پڑے ہیں میرے نظرِ بد سات درس آگے والوں کو پتہ ہونا چاہیے پیچھے سے آواز آئی تھی آگے والے کس لیے بیٹھتے ہیں نظرِ بد پہ آپ سوچ نہیں سکتے میں ایک روایت بیان کرتا ہوں میرے کملی والے کا فرمان غور سے سنیے گا میری آتا نے فرمایا میری امت کی اکثر موتیں نظرِ بد سے ہوں گے اور انسانوں کی نظرِ بد اور جنات کی نظرِ بد اور میں نے اپنے سات درسوں میں انگریزوں کی پچاس سے زیادہ کتابوں کے لنکس لنکس ہیں موجود ہیں ہمارے نیٹ پہ ہمارے پہ نہیں ہیں پڑے ہیں اب گری میں ہیں پچاس کتابوں کے لنکس ہیں آپ چیک کریں اگر نہ ہو تو ہمارے ساتھی ڈال دیں گے احتیاط پچاس کتابوں کے لنکس ہیں کس کے انگریزوں کے نظرِ بد پہ کہ لنے انگریزوں کو نظر لگتی نہیں اوے دیوانہ تیرے علم کی کمی ہے انگریز نے اتنی موٹی موٹی نظرِ بد پہ کتابیں لکھ دی ہیں کہ نظر لگتی ہے نظر کھا جاتی ہے اور میرے آقا نے فرمایا نظر اونٹ کو ہنڈیا میں ڈلوا دیتی ہے انسان کو قبر میں ڈلوا دیتی ہے اور ایک بہت بڑی ہستی صحابہ میں سے ان کا وصال ہوا اور آواز آئی جنات کی ان کو ہماری نظر کھا گئی ہے ہم نظر کو سمجھے کوش نہیں ہے ہمارے ہاں نظر ہے یہ کچھ نہیں اور نظر دلوں کو توڑ دیتی ہے اندر کی محبتوں کو ختم کر دیتی ہے اب پہلے آپ نے سب مجمعیں غضو ہے یا نہیں ہے کوئی حرج نہیں کوئی جہاں دنیا میں بیٹھا ہے جہاں کوئی اگر کسی کی مجبوری ہے ناپاکی میں ہے تو کوئی حرج نہیں سارے بندے پر شرط یہ ہے پہلے ایک بہت دروشی پڑھیں توجہ سے بیٹھیں اب میں نظر بک کا عمل شروع کرنے لگا ہوں دروت باک پڑھ لیے صرف گیارہ بار گیارہ بار پڑھنے ہے یا حافظو سانس روک کے پڑھیں یا حافظو سانس روک کے ایک دفعہ دروت پڑھ لیں کیارہ بار پڑھنا ہے یا حافظو سانس روک کے پڑھیں ایک دروت پڑھ لیں اب گیارہ بار پڑھنا ہے یا رکیبو یا رکیبو اب ایک بار دروت پاک پڑھ لیں گیارہ دفعہ پڑھ لیتے ہیں نا اب گیارہ بار پڑھ لیں یا وکیلو اب ایک دروت پاک پڑھ لیں یا حافظو پڑھا یا حفیظو پڑھا یا رکیبو پڑھا یا وکیلو پڑھا اب گیارہ دفعہ پڑھ لیں یا سلام ایک دفعہ دروت پاک پڑھ لیں اب گیارہ دفعہ پڑھ لیں آیت القرصی کے آخری دو الفاظ ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللہ کا نام الْعَلِيُّ يَا عَلِيُّ اللہ کا نام ہے یا عظیم اللہ کا نام ہے اب گیارہ دفعہ پڑھ لیں یا علی یا عظیم ایک دفعہ دروت پاک پڑھ لیں ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھ لیں تین بار سورت کل ہو اللہ پڑھ لیں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ گیارہ نام ہے ہر دفعہ بسم اللہ کا نام ہے سورت فاتحہ پڑھ لیں ایک دفعہ درودے پاک پہلے اب نیت کریں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ایک دہا پڑھنے ربنا تکبل منہ انہا کانتہ سمیو لگی یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا ثواب پوری امت کو ہمارے شجرے کے تمام درویشوں کو اور خاص طور پر اصحاب قحف کو اس کا ثواب یا اللہ ہم نے پہنچا اب نیت کر لیں اب آنکھیں بند کر کے سر جھکائیں اب میں دم کروں بسم اللہ اللہ پاک کو قبول فرمائے یقین والے کو تو بہت کچھ ملا اور بے یقین شاید اس کو مزاق بنا لے اللہ اپنے کلام کی مزاق اور حکارت سے بچائے اب یہ آج دم ہوا ایک چیز اللہ نے دل میں ڈالی ہے انشاءاللہ آئندہ سال زندگی باقی اسی ترقیب سے اسی ترقیب سے محرم کے پہلے نوچندی کو نظرِ بد کا دم ہو گئے انشاءاللہ اور یہ بات ذہنشین رہے یہ صرف نظرِ بد کا نہیں ہے جادو کا جنات کا سخت ترین بیماریوں کا اور سخت حادثات کا یہ دم ہے اور آپ نے جو الفاظ جو مبارک بول پڑھے ہیں وہ کائنات کے آخری بول پڑھے ہیں ان کی برکات ہیں اور ان کے کمالات ہیں اور ان کی تاثیر ہیں ان کے برکات ہیں ہمیں کچھ حضرات کچھ اعلانات ہیں جو آپ سے آرش کروں گا ہمیں کچھ ایسے حضرات چاہیے بعض لوگ رسالہ تقسیم کرنے کے لئے کہتے ہیں روزانہ ہمیں کچھ ایک گھنٹے کے لئے ایسے دوست چاہیے جو مختلف ریلویسٹیشن پیڑے پہ رسالہ تقسیم کریں ایسے ہمیں سو افراد چاہیے لاہور میں سے اور وہ حضرات وہاں اپنا نام لکھوا دیں درس کے بعد یاد سیں اس کونے میں جہاں وہ زکھانہ ہے بہت بڑی خیر ہے رسالہ تقسیم کرنے کے لئے بعض بندے کہتے ہیں کہ رسالہ تقسیم ہے ہمیں احباب چاہیے کیونکہ یہ امانت ہوتی ہے انشاءاللہ جادو کیسے ہوتا ہے کیسے ٹوٹتا ہے اس کا ایک پروڈیم ہو گیا ہے انشاءاللہ عائندہ بھی اس کا پروڈیم ہوگا اور اپکری کو ورسپ جو ہے وہ اپکری کا ورسپ پوری دنیا میں پھیلائیں اس میں روحانی تیبی ٹوٹ کے مخلوق کی تکلیفوں کا حل ہے ہر فرد یہ آزم کرے کہ میں نے یہ پھیلانا ہے اور پورے عالم میں پھیلانا ہے اس کے پھیلانے کا طریقہ ہمارے پیج پر جا کر آپ چیک کر لیں کہ اس کو کیسے پھیلائیاتا ہے اپکری آفیشل ورسپ کو جوائن کرنے اور پھیلانے کے طریقے سب سے بہترین طریقہ جو ہے آسان طریقہ اپکری فیس بوک پیج پر ورسپ کی پوسٹ کا لنک شیئر کیا جائے تو اس کے یہ طریقے لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس میں آزم کا اگلا روحانی دم ستائیس ستمبر بروز اعتوار صبح اچھے وجہ ہوگا شفائیہ دعا ہوگی حلقے کشول محجوب ہوگا اور مراقبہ ہوگا اور خواتین ہر حال میں شامل ہو سکتی ہیں ابکری حویلی کا روحانی چلہ اور روحانی کلاس دو ہزار اکیس کی انیس بیس اور اکیس فروری کو جمعہ ہفتہ اعتوار ابکری انشاءاللہ حویلی میں ہوگا اور ہمارے ہم ابھی نو دس محرم کو جمعہ اور ہفتہ اور اعتوار روزہ بھی ہوگا اور عامال بھی ہوں گے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لئے لنگر اور خانے کی ترتیب ہوگی اس میں انوکھیں عامال ہو رہے ہیں مشکل کشاہ ایسے مسائل کا حل مشکلوں کا حل پریشانیوں کا حل آل رسول ان کے زندگی سے نکلنے والے موٹی وہ استعمائی طور پر انشاءاللہ میں خود بھی حاضر ہوں گا بیٹھ کے ہم اکٹھے بیٹھ کے کریں گے یہ دو دن اپنی زندگی کی سمجھ لیں کہ آپ کے لئے زندگی کی آخری ہیں اور اس کو اپنی زندگی کی قیمتی دن آپ قرار دیجئے گا جو ان دو دنوں میں شامل ہوں گے اور بہت مبارک دن ہیں انشاءاللہ ہمارا ایک چندہ ہے جو ہماری اشتر ضرورت ہے اتنے زیادہ اخراجات اتنے زیادہ نظام اس کے لئے مجھے چندہ چاہیے وہ دو رکعت نواز نفل ہے حاجت کے وہ روزے ہیں وہ دعائیں ہیں اور حامین لائیون سارون ہے تین سو تیرہ بار اول آخر درود پاک کے ساتھ اور یا حفیظ یا سلام میرا اور میری نسلوں کا اور اس سارے نظام کا تصور کر کے یہ چندہ دینا نہ بھولے اور اپنے خدمت اور عبادت کے لئے تصویخانے میں چند دن چند ہفتے چند مہینے گزاریں اور بڑھے ریٹائر حضرات زندگیاں وقف کریں یہاں پر کسی چندے کی ترتیب نہیں ہے اور ذکر خاص کا کارٹ تصویخانے کی امانت ہے ساتھ نہ لے جائیں گلتی نہ کریں اور اپنی زندگی میں شجرہ طیبہ منتقب آدیس اور عداب معرفت ضرور شامل کریں اور ضرور پڑھا کریں وضو کے لئے اپنے ہی جوتے استعمال کریں ابھی مجمع اٹھے گا یا باہر مسافہ ہوگا اپنے موبائل اور اپنی جیب پہ نظر رکھیں کوئی ہماری غفلہ سے گناہگار نہ ہو جائے کوئی ہماری غفلہ سے گناہگار نہ ہو جائے اپنی جیب اپنی موبائل پہ خود کوجہ کریں مجھ سے ہاتھ ملاتے ملاتے کہنے لگے آئیں تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے مرشد کا ہاتھ ملاتے انگوٹھی بھی لے گئے خوصہ بھی ساتھ لے گئے کوال تو جب انہوں نے کہا خوصہ کہاں گیا کوالو نے کہا ہم نے تو پہلے کہا تھا آئیں تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے یہ نہ ہو جائے کہیں ہماری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے اللہ پاک ہماری حاضری کو بہت زیادہ قبول فرمائے اور صدق خیروں کا ذریعہ بنائے ابھی دعا کے بعد انشاءاللہ اوپر لنگر ہوگا اس میں بھی آپ حضرات شرکت کریں اچھا چھت گیلی ہے بارش کی وجہ سے لنگر کی برکت گیٹ پہ ملے گی چھت گیلی ہے بارش کی وجہ سے اب قبولیت کی کھڑی ہے وہ پردیشی مسافر بھی موجود ہیں وہ سخید داریوں والے وہ بچے وہ گل گلانے والے وہ رونے والے اب وہ وقت آن پہنچا ہے جس میں نسلوں کی جھولیاں بھریں آپ کی جھولیاں بھریں ذکر خاص کا کارڈ بیٹھے بیٹھے اس کو ایک دوسرے کو دیتے جائیں ایسے بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو بانٹے ہیں اوپر تھیلیاں کھڑی ہیں سامنے تھیلیاں سامنے دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ ساری اتار لیں ادھر بھی دیواروں کے ساتھ تھیلیاں لگی ہوئی ہیں وہ دیکھیں ساری ادھر بھی کھڑی ہے تھیلی ادھر بھی تھیلیاں کھڑی ہیں یہ ذکر خاص ہے وہ دیکھیں پیچھے تھیلی کھڑی ہے تو یہ بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو بانٹے جائیں بیٹھے بیٹھے بلکہ جب میرے اعلانات شروع ہوں تو اعلانات میں یہ بات لکھوائیں پہلے اعلان واضح ہو کہ تھیلی اٹھا کے اسی وقت ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیں اس کو ذرا اعلان دیں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو دینا شروع کر دیں پیچھے مل گئے ذکر خاص وہ تھیلیاں ابھی لٹکی ہوئی ہیں یہ تھیلیاں خالی ہیں شاید جزا کل بلکہ گرہائیوں سے آمنے ذکر کرنا ہے ذکر کے بعد پھر مراقبہ کرنا ہے ذکر کرنا ہے یہ ذکر خاص کرنا ہے پھر اسم آزم کا ذکر کرنا ہے پھر مراقبہ اور پھر دعا کرنے ہیں اب صلوز ذکر لا الہ علم اللہ جزا کل کرنا ہے جزا کل کرنا ہے جزا کل کرنا ہے لا الہ علم اللہ 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 موسیقی 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 لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله ہی و اہلِ بیتِ ہی و اطراتِ ہی اجمعین آمین برحمتِ کا یا ارحمر راحم بشمار مشہدات تجربات ہیں ان میں سے ایک ایک عمل بتاتے جائیں کہ کس عمل سے کیا فائدہ ہوا کیا نفع ہوا بتاتے جائیں جی اور میرے ایک کزن ہے ان کا میرے ایک کزن ہے ان کا گھر تقریباً ٹوٹنے کے بلکل قریب تھا تو میں نے ان کا تصور کر کے اللہ و شدو پسن و شدو تنکیلا چند بار ہی پھری تھی میں نے اور مجھے جن دن پہلے قبر ملیا حمد اللہ کی صلاح ہو گئی اور آپس میں ان کا گھر بس گیا ہے اس آیت کے وظیفے کی برکہ سے اللہ باقی کریں سلام علیکم میرا نام آزم ہے اور میرا تعلق بھی ہے تو کرونا کے دنوں میں جب بلوکڈام ہوگا تھا تب چوری ہوگئی دریائے علاقہ گاؤں میں چوری ہوگئی دریائے علاقہ وہاں سے چوری بصول نہیں ہوتی بہت مشکل ہوتا ہے تو یاربی موسیٰ یاربی قریب پڑھنے سے اس کی برکت سے چاند دنوں میں زیادہ خوشی کے بغیر مل گئی جو گموئی تھی اسلام علیکم حمزہ پھنڈی سے اگر دل میں کوئی بھی برکمانی شک گناہ غصہ بسوہ سے آ رہے ہیں تو لَهَوْلَ وَلَكُلَّةَ إِلَّا بِاللَّا پڑھیں اور ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تے سب طاقت تیری ہے تو ہی مجھے اس چیز سے روک سکتا ہے تو ہی اسے ختم کر سکتا ہے اور انشاءاللہ اللہ کہ تم سے ختم ہو جائے گا بہت کا عمل ہوگا جو ساں بہت جو تجدیز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور مائے بہنے بھی اس میں شامل ہو جائیں وہ بھی ساتھ آر کی بیعت بھی ہو جائیں گی جن صاحب کی اگر کپڑا نہ ملے وہ پچھلے اگلے کی کندے پہ رکھ لائیں گا اس کو کھولنے ہیں اس کو ترتیب سے کھولنے ہیں پیچھے تک لے جائیں گی جن صاحب کو کپڑا نہ ملے وہ اگرے کے کندے پہ رکھ لائے انشاءاللہ بہت ہو جائیں گی جو عرض کرتا جاؤں دل ہی دل میں دبراتے جائیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان محمد عبدہ ورسول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل زمب ماتوب علی یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے ودد سے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے تیری ہر نافرمانی سے اہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا یا اللہ میری اہد کو قبول فرما بیعت لی میں نے حضرت خاجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علی کے سلسلے یا اللہ میری بیعت قبول فرما دعا مانگے اب دیکھیں ایک عرض یہ ہے مصافے کے نام پہ ہاتھ کھینچنا چومنا میری درخواست ہے بہت کیچڑ بھی ہے اور بہت زیادہ اس پہ میری درخواست یہ ہے کہ ایسا نہ کرے اصل تو سلام ہوتا ہے ہاتھ ملا لیا جائے ٹھیک ہے نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ایسا نہ کرے ٹھیک ہے نا اور اپنی جے موبیل کی حفاظت کریں ہماری غفلت سے کوئی بنہگار نہ ہو جائے